جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی کون ہے ان کی بیوی وائف زوجہ محتر تو سب سے پہلے سب سے قریبی سے ابتدا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور معاملات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی والوں کو بھی بلائیا ان کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھی تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ گام اگر جن کے ساتھ میں رہتا ہوں وہی اگر میری ذات سے مطمئن نہیں ہے اگر میں اپنی ذات سے ان لوگوں کو جو کہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہی فائدہ نہیں پہنچا سکا ہوں تو میں کیا دنیا میں فائدہ پہنچانے کی باتیں کروں گا دوسری نے سوال کیا کیا آپ ایک بات بتاؤ آپ گھر میں رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو رہتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھائی بہن ہوتے ہیں کیا وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کچھ عرصے تک تو رہتے ہیں پھر ہر کسی کو اپنا اپنا کمرہ چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سب کے سب ایک ہی کمرے میں رہ جائیں ایسے گھر پہ انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے یا گھر انسان کہتا کس کو ہے گھر کیا جگہ ہوتی ہے آپ کے لئے گھر کیا ہوتا ہے بارک اللہ حفیق گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو سکون ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ہیپنس خوشی یا اتمنان جو ہے اس کا تعلق معاملات سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ خاص معاملات اگر آپ کو مل جائیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے ہیپنس یا خوشی اتمنان کا تعلق ہم سے ہے معاملات سے نہیں ہے کیا خوش ہونا ممکن ہے چاہے لائٹ نہ ہو کیا رشتے کے بغیر خوش ہونا ممکن ہے جو بھی معاملہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس وجہ سے ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے تو پہلے تو یہ کہ ایسا نہیں ہے ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اگزیمپل ہے اس وقت جو کفار تھے ان کا ایک کنسرن کیا تھا کہ بھئی اللہ نے اپنی وحی دینے کے لئے انسان کا چناؤں کیوں کیا کسی انسان کو کیوں بھیجا ہے کس کو بھیجنا چاہیے تھا فرشتے کو بھیج دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا تب بھی اس کو انسانی صورت نہیں بھیجتا وہ بھی انسانی ہوتا اور چونکہ ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے کہ ہم کہیں کہ بھئی جو میسیج لے کے آیا تھا جس کو آپ نے ہمارے لئے مثال بنایا تھا وہ تو خود انسان نہیں تھا اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کا اس سے مقابلہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا کیا میری زندگی میں ایسا ہوا ہے خاص کر مشکلات کے اس میں دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور آ کے اپنا کنسرنش ہو کیا محبوب ہے محبت ہے لیکن سامنے سے جواب کیا ملا کہ اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ ان کے لئے کہاں پہ ہے دنیا میں ہے اور ہمارے لئے کہاں پہ ہے آخرت یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کوئی مجبورن نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا تھا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیہ ومسکین ہمارے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں کی تین کی محنتوں کو قبول کریں جی تو آج ہمارا ٹوپک ہے بلسفل ہاؤس ہولڈ بلسفل کس کو کہتے ہیں خوشی تو ہیپی ہیپی کیا ہوتا ہے ہیپی بھی خوشی ہوتا ہے بلس کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اور زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹریملی ہیپی ٹھیک ہے اور ہاؤس ہولڈ بھی اس کو کہتے ہیں گھرانہ ٹھیک ہے گھرانہ اس میں کون آتا ہے ہم یہ اب رو آتے ہوئے اچھا ایک ہے ہاؤس گھر اور ایک ہے ہاؤس ہولڈ ٹھیک ہے ہاؤس سے مراد خیرت انشاءاللہ اسے بھی آگے ڈسکس کریں گے فیلحال یہ دونوں معنی میں استعمال ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ اردو میں ٹاپک کیا رکھا ہوا تھا گھرے لوں زندگی ہاؤس ہولڈ اصل مراد ہوتی ہے وہ لوگ جو کے ساتھ رہ رہے ہوں ٹھیک ہے جو لوگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کسی خاص جگہ پہ وہ انسان کے ہاؤس ہول بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بلس فل اس کا تعلق خوشی سے ہے لیکن ہیپی سے زیادہ کی خوشی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی کچھ جذبات ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں وقتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جذبات ہوتے ہیں جن میں کسی حد تک کچھ زیادہ کنٹینویٹی ہوتی ہے دوام ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا ممکن ہے کہ میں اس وقت خوش نہیں ہوں لیکن پھر بھی میری زندگی اتمنان والی چل رہی ہے ٹھیک ہے کسی کے ساتھ آپ تعلق نہیں ہوتے ہیں مثلا دوست ہیں آج میں ناراض ہوں لیکن اگر کوئی طریق سے دوستی سرم کر دو پھر کہا میں فتح کر دوں گا یہ ضروری نہیں ہے میں کہوں یار آج کی ناراضی ہے ویسے تو دوستی ہے نا کوئی جناب پر ایسا تھوڑی تو بس ہر وقت ناراضی ہوتی ہے ہمارے اچھے بھی دن ہوتے ویسے معاملات تھا رہے ٹھیک ہے ہاں اس میں میرا رنج پھاری ہوتا ہے کسی ناراض ہوتا ہے کسی وجہتے ایک آج بھی طور پر جہلو مراضی ہوگی تو ہم جب گھر کی زندگی بھی بات کر رہے تو اس سے مراض یہ بالکل نہیں ہے کہ بس ہر وقت چوبیس دھنٹے جو ہے میں خوش ہوں میرے چہرے کا مسترحات ہی ہوگی کوئی ناراضی نہیں ہوگی کوئی اقتراف نہیں ہوگا یہ مراضی لیکن مراضی ہے کہ عمومی طور پر انسان کی جو گھرے میں زندگی ہو وہ اس کے لئے خوش دوا دو اتمنان بخش اکثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایسے گھر ہیں جہاں پہ اتمنان ہے یا زیادہ ایسے ہیں جہاں پہ اتمنان نہیں ہے کیا سا جائے ففٹی ففٹی ہے تقریبا ٹھیک ہے ففٹی ففٹی ہے کہ ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں پہ لوگ مطمئن ہیں بھی لیکن ایسے بھی کسرت سے گھرانے ہیں جو کہ مطمئن نہیں ہیں جن کی گھریلو زندگیاں جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے حساب سے سارے معاملات سیٹ ہوں لیکن اسی کے ساتھ رہنے والے دوسرے ہوں ان کے لئے معاملات صحیح نہیں ہوں مثلا والد ہیں اس کے مطابق تو سب صحیح چل رہے ہیں لیکن گھر میں جو ماں ہیں یا گھر میں جو اولاد ہیں ان کے حساب سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے برعکس اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن والدین کے مطابق معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تو انشاءاللہ آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے کہ کس طرح اپنے اعتبار سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو رہنے کا ایکسپیرینس ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو سکے اس ٹاپک کی ضرورت کیا ہے جیسے پہلے ایک ہمارے پاس ٹاپک گزرا تھا مسلم آئیڈنٹیٹی کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے بیسے تو ایک انسان کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے لیکن خاص کر ایک مسلمان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا کہ کس طرح میں اپنے رب کو راضی کروں اب اس کی جو رضا ہے وہ میری زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں مختلف جو ایسپیکٹ ہیں سارے معاملات ہیں جس میں میرا اور میرے رب کا ایک معاملہ ہے اللہ سے ڈائریکٹ تعلق مثلا میں نماز پڑھتا ہوں کس کے لئے پڑھتا ہوں اللہ کے لئے پڑھتا ہوں میں ذکر اذکار کرتا ہوں کس کے لئے کرتا ہوں اللہ کے لئے کرتا ہوں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کے لئے کرتا ہوں تو ایک میرا رب سے ڈائریکٹ تعلق ہے پھر ایک ہے اپنے آپ سے اپنی ذات سے تعلق اس کو ہم نے کچھ ایکسپلور کیا تھا پچھلے جو ٹاپک میں آج جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ میرے قریبی ہیں جو میرے اردگرد ہوتے ہیں ان میں سے خاص کر وہ لوگ جن کے ساتھ میں رہتا ہوں جن کے ساتھ میں رہنے کی جگہ کو شیئر کرتا ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے میرے کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے کس طرح میرا رب ان لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں مجھ سے کیا چاہتا ہے اور ان معاملات میں میں اپنے رب کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور اسی میں ایک یہ سوال آ جاتا ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے جو دین ہم کہتے ہیں تو اسلام کا حقیقی معاملہ ہے کیا اسلام محض صرف جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف عبادات ہوتی ہیں نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا صرف ان کا تو نام نہیں اسلام ایک معاشرت بھی سکھاتا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو کہ لوگوں کے بغیر رہ پائے کہ بس میں اکیلا جنگل میں چرہ جاؤں اور رہوں میرا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو ایسا نہیں ہوتا انسان کو عموماً اپنے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی تعلق میں آنا پڑتا ہے اور وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں کچھ مجبوری والے بھی ہیں مجبوری سے مراد ہے کہ جسن کو انسان نے اختیار نہیں کیا ہے پیدائشی طور پر given ہے مثلا والدین ہو گئے والدین چوز نہیں کیا جاتے اسی طرح بھائی بہن ہو گئے چوز نہیں کیا جاتے لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں انسان کا کسی حد تک اختیار ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا دین جو ہے ان تمام معاملات کے اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے تو پھر ہماری کمی کہاں پہ آ رہی ہے ایک جو غلطی ہم کر جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک معازنہ کرتے ہیں ایک comparison کرتے ہیں مثلا مسلمان ایسے ہیں تو غیر مسلم کیسے ہیں مسلمان معاشرہ ایسا ہے تو غیر مسلم معاشرہ کیسے ہیں پھر ہم اگر تبدیلی کی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زندگیاں بہتر ہو ہماری زندگی بہتر ہو ہمارے اڈگرڈ لوگوں کی زندگی بہتر ہو تو اس میں ہمارا ایک بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بس اگر نظام ٹھیک ہو جائے پورے کا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے پورے کی پوری سسائیٹی ٹھیک ہو جائے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے سارے معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے بہت سارے لوگ موومنٹس کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم ایک نظام میں تبدیلی لائیں لیکن جب اپنے گھروں میں ہم جھاگتے ہیں اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی ہم تو اپنی ذات پہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائیں ہم اپنے گھروں پہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائیں مثال کے طور پہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے تفسیر میں ایک آیت گزری جو کہ بہت کومن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم تین آیات ہیں کہ وہ شخص جو کہ اللہ کے نازل کردہ امور کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کیسے ہیں کافر ہیں فعلائق هم الظالمون تو وہ کیسے ہیں ظالم ہیں فعلائق هم الفاسقون تو وہ کیسے ہیں فاسق ہیں اب جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس کی اپلیکیشن کہاں پہ ہوتی ہے کہ فیصلہ کون کرتا ہے حاکم کون ہوتا ہے حکمران ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا جو کہ اللہ کے نازل کردہ معاملات کے خلاف ہے تو وہ کافر فاسق سب کچھ ہو گئے تو ہمارے استاد نے پوچھا بات بتاؤ کیا گھر کا بھی کوئی حاکم ہوتا ہے گھر کا کوئی حاکم ہوتا ہے وہ گھر میں کچھ فیصلے کرتا ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی فیصلہ شریعت کے مخالف ہوا ہو ہوتے ہیں ایسے فیصلے تو یہ آیت کہ ہم وہاں پہ فٹ کرتے ہیں اپنا اببو کو کسی نے بولا اببو آپ کا فیصلہ جو ہے وہ شریعت کے مخالف ہے تو آپ جو ہے نہیں کرتے لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ وہ یونٹ ہے جو کہ ہمارے قریبی ہے جس پہ ہم نے محنت کرنی ہے اپنے آپ پہ بھی محنت کرنی ہے اور پھر الاقرب فالاقرب جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے اور دین نے بھی ہمیں یہی بات سکھائیے کہ انسان اپنے اردگد لوگوں سے ابتدا پہلے کرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی کون ہے ان کی بیوی وائف زوجہ مختلف ابو بکر کون ہے ان کے بہت قریبی دوست ہیں نبوت سے پہلے کے علی رضی اللہ عنہ کون ہے ان کے قزن ہیں رشتدار ہیں تو سب سے پہلے سب سے قریبی سے ابتدا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور معاملات ہیں کہ آپ ساتھ نے فیملی کا لوگ بھی بلایا ان کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھی تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ گام کیا کیونکہ اگر ہم سوسائیٹی میں بھی چینج کی بات کریں گے سوسائیٹی میں بھی چینج چاہیں گے تو وہ چینج سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا ہوگی پھر کہاں سے ہوگی جو ہمارے اردگرد ہیں اگر جن کے ساتھ میں رہتا ہوں وہی اگر میری ذات سے مطمئن نہیں ہے اگر میں اپنی ذات سے ان لوگوں کو جو کہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہی فائدہ نہیں پہچا سکا ہوں تو میں کیا دنیا میں فائدہ پہچانے کی باتیں کروں گا تو اپنے گھر پہ جو ہے کیا معاملات ہیں کیا امور ہیں کس طریقے سے ہم جیسے کہتے ہیں کہ ملک کی جو باؤنڈریز ہیں یہ اللہ کی طرح سے نازل کردہ نہیں ہے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں کہ کہاں ایک ملک ختم ہوتا ہے اور کہاں دوسرا ملک شروع ہوتا ہے تو اسی طرح یہ جو گھر ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ پہ ساتھ رہتے ہو لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگتے ہو ہوتا ہے جیسے ہی موقع ملے گا ہم یہاں سے نکلیں بلکہ باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح ہم جو ہیں دور چلے جائیں وغیرہ تو دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان رشتوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں کیا وہ صفات ہوں گی ہمارے اندر تو ہمارے لئے دوسروں کے ساتھ رہنا آسان ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے اور اس چیز کی فکر کرنے کے بجائے کہ کب میں یہاں سے نکلوں کس طرح دوسرے لوگ جو ہیں میری جان کا عذاب ہٹیں بلکہ ہم آپس میں ایک ایسے طریقے سے رہ پائیں کہ انسان جب گھر پہ جاتا ہے ایسے گھر پہ انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے یا گھر انسان کہتا کس کو ہے گھر کیا جگہ ہوتی ہے آپ کے لئے گھر کیا ہوتا ہے بارک اللہ حفیق گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو سکون ملے اور کیا ہوتی ہے سیفٹی بارک اللہ حفیق انسان کو گھر میں کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے سیفٹی چاہیے ہوتا ہے اور کیا چاہیے ہوتا ہے جی بھائی اور کیا چاہیے ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے سیفٹی چاہیے ہوتا ہے امن آپ نے کہا tolerance tolerance چاہی ہوتی ہے اور انسان کو گھر میں understanding چاہیے ہوتی ہے اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے گھر کیا ہوتا ہے پر اگر اللہ حفیق آپ سو سکتے ہوں جہاں پہ بلکل صحیح بات ہے اور protection چاہیے safety protection سکون چاہیے سکون کس طرح کا ہوتا ہے سکون عربیوں کہتا ہے ساکن ہوئے ہیں جیسے ایک ہوتی ہے حرکات حرکات کون کون سی ہوتی ہیں زبر زیر پیش فتحہ زمہ کسرا اور دوسرا چوتھا کیا ہوتا ہے سکون کیا ہوگئی ایک چیز ٹھہر گئی ہے تو انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے کس طرح کا سکون چاہیے ہوتا ہے گھر پہ نیگنگ نہیں ہو کوئی آگ کے بار بار تنگ نہ کر رہا ہو اور ایک جسمانی سکون بھی ہے جسمانی سکون کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے اگر آپ کبھی اللہ ہم سب کو لے جائے کبھی حج یا عمرے کے لے جاتے ہیں مسجد الحرام میں ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نماز ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں نماز ختم ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں کتی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے وہ پولیس والے آتے ہیں ہٹو یہاں سے یلہ یلہ ہر ایک ہر ایک کیوں صفائی کرنی ہے کوئی اور معاملہ کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے چلو سمال اٹھاؤ دوسری جگہ جاؤ کسی اور کے گھر پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی دعوت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں چلو میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھا ہوں پھر کیا ہوتا ہے پھر کوئی تبدیلی آتی ہے کہتے ہیں آپ یہاں سے موو ہو جائیں جوب پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ دیوال اب ہمیں آفس بند کر رہی ہیں چلیں آپ یہاں سے تو ان جگہوں پہ انسان سکون نہیں اختیار کر سکتا ہے جسمانی طور پہ بھی کچھ ٹائم کا ہے لیکن پھر اس کو ہٹنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ اپنا گھر تو نہیں ہے ٹیمپریری طور پہ ہے کہ بھئی کیا مامل ہے آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے چلیں کافی ٹائم تک بلکہ ابھی بھی ایسا ہے جو ڈپارچر کا ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو گاڑیاں بھی کھڑی نہیں ہونے دیتے چلتے رو سکون نہیں اختیار کر سکتے تو انسان کو گھر میں کیا چاہیے ہوتا ہے جسمانی سکون بھی فیزیکل طور پہ بھی ایسی جگہ جہاں پہ میں بیٹھا رہوں سارا دن بھی بیٹھا رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ صفائی والے آتے ہیں چلیں اس کمرے میں جائے تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائیں اور ذہنی طور پہ بھی سکون جس میں سیفٹی بھی آ جاتی ہے پروٹیکشن بھی آ جاتی ہے کبھی بارش ہو رہی ہوتی ہے ہم روڈ پہ ہوتے ہیں کیا ٹینشن ہوتی ہے کپڑگی لے ہو جائیں گے کسی طرح کیا ہو جائے بس گھر پہنچ جائے کسی طرح گھر پہنچ جائے پھر بارش ہوتی رہے اگر بائک پہ ہیں گاڑی میں ہیں بس میں ہیں بس کسی طرح گھر پہنچ جائیں پھر بارش ہوتی رہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کیا مل جاتا ہے ایک ذہنی طور پر بھی سکون مل جاتا ہے کیونکہ ایک حفاظت نہیں مل گئی بارش ہے پریشانی ہے کپڑے بگ جائیں گے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں جیب میں موبائل ہے پیسے ہیں کارڈ وغیرہ ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں گھر پہنچ کے کیا ہو جائے گا ایک سکون مل جائے گا ٹھیک ہے کہیں دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں خوب تیار ہو کے جا رہے ہیں کھانا بھی تین دن کا ایک ساتھ کھا لیا رات کے ایک بجے نکل رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے گھر پہنچ جائے سکون مل جائے گا پہلے نیند بھی ہاری ہوگی یا پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو کس کو سب سے زیادہ پریشانی تھی جو لوگ گھر میں تھے یا جو لوگ گھر کے باہر تھے جو گھر کے باہر تھے جو لوگ گھر میں ہیں اگر ان کا کوئی جاننے والا گھر کے باہر ہے تو ان کو بھی پریشانی کیا ہے بس یہ گھر پہنچ جائے اور لوگوں نے باقاعدہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے اپنی دگانیں چھوڑ کے بس گھر پہ آجا ہو کسی طرح ٹھیک ہے ہر طرح کی پریشانی سے لوگوں سے جو چیزیں انسان کو نقصان پہچا سکتے ہیں جیسے بارش کی بات ہوئی آندھی آ گئی کوئی اور معاملہ ہو گیا کہ ان چیزوں سے انسان کو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے ایک حفاظت چاہیے ہوتا ہے اسی لئے ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ گھر کیسے ہو جو ان ساری آفتوں سے کسی حد تک انسان کو بچا سکیں اگر گھر ایسا بنایا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور چھت ٹپکنے لگتی ہے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے جیسے ہی بارش ختم ہو فوراً چھت کی مرمت کرائے جائے کیونکہ کیا چاہیے سیفٹی چاہیے پروٹیکشن لیکن کچھ اور طرح کا بھی سکون ہوتا ہے کچھ اور طرح کی بھی پروٹیکشن ہوتی ہے کس طرح کی کس سے بچنے کے لئے شر سے بچنے کے لئے بارک اللہ حفیق شر سے بھی بچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں آخرت کے قریب کے معاملات کیا ہوں گے کہ فتنیں بہت بڑھ جائیں گے تو پھر کیا کرنا اپنے گھر پہ قائم رہنا کیوں جب باہر نکلتے ہو تو شر سے ایکسپوزر تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوتا مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ کسی مال میں جاتے ہیں اب وہاں پہ کیا بج رہے گانے بج رہے نہیں کر سکتے جا کے ریکویسٹ بھی کر لیں گے وہ کیا کریں گے اگر اچھے لوگ ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لئے آواز کم کر دیں گے پھر کیا ہوگا تھوڑی دواز واپس آنے لگے گی یا اگر ایسے لوگ ہوں گے تو صاف صاف منہ کر لیں گے یہ کسی کیا آواز ہے تو انسان کو گھر میں شر سے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے سکون چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح ایک ہوتے ہیں وہ وہ چیزیں جو انسان کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ذہنی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں مثلاً کیا ہو سکتے ہیں ٹورچر کرنا کس طرح ٹورچر کیا جاتا ہے منٹلی کس طرح فیزیکلی تو ہو گیا بارک اللہ حفیق جیسے آپ نے نیگنگ کا ورڈ بھی یوز کیا اگر میں ایک طریقے سے بیٹھنا چاہ رہا ہوں کوئی آگے گئے اس طرح کیوں بیٹھے دوں جیسے سکول میں ہوتا ہے سکول میں کیا ہوتا ہے بچے کو کیا پہن کے جانا ہوتا ہے بچے کو جانا ہوتا ہے بچے کو یونیفارم پہن کے جانا ہوتا ہے بچے کو تو اپنے عام کپڑے پہن کے جانے ہوتا ہے ان کپڑوں جن میں وہ دعوت میں جاتے ہیں سکول والے باؤنڈ کیا کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یونیفارم پہن کے آنے اور بچے کیا جاتے ہیں یونیفارم نہ پہنے میں وہ کپڑے پہنوں جس میں جو مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے عموماً جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حزادی ہوتی ہے جو پہن کے جانا ہے جو کوئی یونیفارم نہیں ہے اور کوئی اگر یونیورسٹی یونیفارم اختیار کرنے لگے تو اس کو کہا جاتا ہے کیسے بچوں والی یونیورسٹی ہے یا یہاں پہ یونیفارم رکھا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جاتے ہیں اسیملی ہوتی ہے ٹائے چیک ہو رہی ہے موجہ چیک ہو رہے ہیں بال چیک ہو رہے ہیں ناخن چیک ہو رہے ہیں جیسے مجھے رہنا ہے ویسے نہیں رہنے لیا جا رہا تو پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو وہ دن بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج تو پارٹی ہے آج کیا ہے اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں آج کوئی روک پوک پوچھ گچھ نہیں ہوگی اب یہ سکول میں بچے بچے ایکسپیئرینس کرنے ہوتے ہیں تو ظاہر سی باتیں جب بڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کیا رہ مجھے جس طریقے سے بیٹھنا ہے مجھے اس طریقے سے بیٹھنے دیا جائے مجھے جس طریقے سے کپڑے پہننے مجھے اس طریقے سے کپڑے پہننے دیا جائیں لیکن اگر کوئی شخص آ کے بار بار کہہ رہا ہوگا ایسے کیوں بیٹھے ہو یہاں کیوں بیٹھے ہو یہ کپڑے کیوں پہنے ہو ایسا کیوں مو بنایا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ذہنی پریشانی ہوتی ہے ٹک 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 اور پھر کیا ہے ابھی آ کے باہر سے بیٹھیں بیٹھا دائی لادو تو نا چاہتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے پریشانی ہو آپ نے کسی سے کمٹ کیا ہوا تھا یا مثال کے طور پر جوب کا ٹائم ہے کہ صبح دس بجے پہنچنا ہے اور آج اتفاقا لیٹ بھی ہو گئے اب جلد جلدی سب کچھ ہو رہا ہے جلد جلدی بس باہر نکلنے کے لئے ریڈی ہیں اور آواز آئی کیا آواز آئی کیا آواز آئی سنوہ دودھ ختم ہو گیا کیا ہوتا ہے سارا دن محنت کر کے سب صفائی کر کے سکون سے ایک جگہ بیٹھیں اور دیکھا بچوں نے پھر گھر 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 دیا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر چیز چھپتی ہے تو انسان کو ان سب چیزوں سے کیا چاہیے ہوتا ہے سکون چاہیے ہوتا ہے اور وہ سکون کہاں تلاش کرتا ہے اس گھر میں انہوں نے بہت اچھی بات کی اس کو تولرنس چاہیے ہوتا ہے تولرنس کیا ہے کہ مجھے جس طرح ہونا ہے دوسرے مجھے برداشت کریں ٹھیک ہے اس میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے کہ کہاں میری لیمٹس ختم ہوں گی کہاں دوسرے کی لیمٹس شروع ہوں گی لیکن انسان کو اپنے گھر میں تولرنس چاہیے ہوتا ہے کہاں بہت ساری چیزیں بہار والے میری برداشت نہیں کریں گے لیکن کون برداشت کریں میرے گھر والے برداشت کریں چاہے وہ چیز مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز پریشان کرتی ہے دوسرے نہیں برداشت کریں گے لیکن پھر بھی میری توقع کیا ہوگی کہ میرے گھر والے کم از کم یہ چیز tolerate کریں اور انسان کو understanding بھی چاہیے ہوتی یہ بھی اس کی سکون کا باعث ہے understanding کے ساتبار سے چاہیے ہوتی کس طرح کیا مطلب ہے کہ کوئی مجھے understand کرے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے differences تو ہوتے ہیں understand کرے کوئی مجھے کیا مذہب ہوتا ہے آج کل کی جو generation ہے اس کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ issue ہے کہ کوئی مجھے understand نہیں کرتا یعنی خواہش کیا ہوتی ہے کہ چاہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں میرا mood بالکل ٹھیک ہے لیکن سامنے والا کیا سمجھ جائے کہ میرا mood ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے بارک اللہ حفیق کہ میرے چشمے میں نہ بھی کہوں تب بھی لوگ سمجھ جائے مجھے کیا پسند ہے کیا نہ پسند ہے مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہ پڑے مجھے سمجھا جائے کوئی چیز مجھے پریشان کرے گی اب میں سویا وہاں اور کوئی آتا ہے کمرے میں لائٹ کھولتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے خموشی سے کام کرتا ہے کیا میں نے شورٹ تو نہیں کیا نا لیکن ان کی کیا توقع ہوتی لائٹ کیوں ہون کی تو کیا خواہش ہوتی ہے کہ مجھے understand کیا جائے کہ اگر مجھے لائٹ کے بغیر سونا پسند ہے تو میرے سوتے وقت لائٹ نہ ہون کی جائے اور اسی طرح اور معاملات میں بھی کہ مجھے کیا کرنا پسند ہے کہاں جانا پسند ہے کن لوگوں کے ساتھ ملنا پسند ہوگا کن لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں پسند ہوگا تو کم از کم گھر والے کیا کریں میری ان باتوں کو understand کریں اور understand کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سمجھیں بلکہ اس حساب سے پھر مجھے زندگی گزارنے بھی دی جائے میں اس طریقے سے اگر مجھے کسی شخص کے ساتھ نہیں ملنا پسند تو پھر مجھے force نہ کیا جائے کہ میں ان کے ساتھ ملوں مجھے کسی جگہ پہ جانا پسند نہیں ہے تو گھر والے مجھے مجبوری میں نہ لے جائیں بلکہ وہ کیا understand کریں کہ یار اس کی معاملہ نہیں پسند تو اس کو چھوٹ اور ایک بہت important بات جنہوں نے ذکر کی کہ گھر میں کیا ہوتا ہے انسان کو سونا ہوتا ہے ٹھیک ہے واقعتاً یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو بہت بار ہم realize نہیں کر باتے لیکن خاص کر وہ لوگ جن کو need related کوئی disorder ہوتا ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پہ رہے ہو جہاں پہ سونا واقعتاً مشکل ہو گیا تو ان کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ مجھے بس میں لیٹتا ہوں اور need آ جاتی اور مجھے دوسری چیزوں کی فکر نہیں کرنی پڑتی کس طرح کی چیزوں کی فکر کرنی پڑ سکتی ہے جب میں کسی اور کی جگہ پہ جاتا ہوں تو سارا محول تبدیل ہو جاتا ہے اگر میں ایک خاص طرح کے بستر پہ سونے کا عادی ہوں تو ان کے پاس وہ بستر بھی available نہیں ہوگا میں ایک خاص طرح کے تکیہ پہ سونے کا عادی ہوں تو وہ تکیہ بھی available نہیں ہوگا میں کسی خاص طرح کے لباس میں سونے کا عادی ہوں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ لباس بھی نہ ہو میں کسی طرح کے خاص environment میں سونے کا عادی ہوں مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے environment میں شور بہت ہوتا ہے جیسے کہ کہاں پہ کن environment میں شور بہت ہوتا ہے اگر آپ بروج پہ regular آتے ہیں ہو سکتا ہے آج بھی آپ کو experience ہو تھوڑی دیر بعد ایک بہت زور سے آواز آتی ہے کسی کی train گزر رہی ہے ٹھیک ہے اب جب نینے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بہت محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا کبھی کبھی زمین دیلنے لگتی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے آدھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کچھ لوگ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں سے train گزر رہی ہے یا airport کے پاس ہیں یا bus station کے پاس ہیں جہاں پہ شور بہت ہوتا ہے markets کے اوپر ہیں آپ کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں جیسے صدر وغیرہ ہے نیچے پوری market ہے اور اوپر کیا ہے لوگوں کے گھر ہیں نیچے پوری food street ہے اور اوپر کیا ہے لوگوں کے گھر ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں آدھی ہو گئے ہیں اب ایسا شخص اگر کسی کے گھر پہ جاتا ہے جہاں پہ سکون ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو دن نہیں آتا ہے یہ کیا معاملہ ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سکون سے سونے کے آدھی ہوتے ہیں اور گھڑی کی اگر یہ کیا ہے ٹک 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 بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو نیند یہ آتی کیا کہتا ہے سردی بھی ہے لیکن پنکھا چلو تاکہ کچھ نہ کچھ آواز تو یہ نیند سو پانا یہ ایک گھر سے بہت بڑی توقع ہوتی ہماری کہ ہمارا گھر ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہم سو پانے اور واقعا تھا جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس نعمت کا پتا چلتا کہ جب آپ ہر دوسرے تیسرے دن علاقہ تبدیل کر رہے ہیں جگہ تبدیل کر رہے ہیں چاہے ہوتل میں رہ رہے ہیں چاہے کسی کے گھیان رہ رہے ہیں کبھی کسی مزد میں رہ رہے ہیں کبھی کسی روڈ پہ رہ رہے ہیں کسی ٹینٹ میں رہ رہے ہیں اور پھر چاہے وہاں پہ نیند بھی کر رہے ہو آٹھ آٹھ گھنٹے کی نیند کر رہے ہیں لیکن جب گھر پہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر جو نیند آتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ جگہ اپنا گھر ہے تو یہ ہماری گھر سے توقعات ہیں ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں گھر کے لئے مختلف ورڈ جوز کیے گئے ہیں جیسے کہ بیتن بیتن کا ورڈ common ہے بیت المعمور بھی اللہ نے بیت اللہ بھی کہا ہے بیت کا ورڈ قرآن نبی بہت زیادہ استعمال ہے بیت کہتے کس کو ہیں یہ ورڈ پتا ہے origin اس کا کہاں سے نکلا ہے کس ورڈ سے اس کا تعلق ہے بیتن کا عربی زبان میں بیتن کا ورڈ کس روٹ سے نکلا ہے باتا یبیتو باتا کا مطلب کیا ہوتا ہے باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا تو بیت کیا جگہ ہوتی ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے ٹھیک ہے یعنی اصل جو اس کا ورڈ روٹ جو آئی ہے کہ وہ رات گزارنا جس میں اکثر جو پہلے زمانے بھی اگر دیکھیں تو رات کا اکثر حصہ جو ہے انسان سوتے میں گزارتا ہے اسی طرح مسکن بھی کہتے ہیں مسکن کا تعلق کس سے سکون سے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو کیا ہوتا ہے سکون ملتا ہے پھر دار بھی کہتے ہیں دار ان کا ورڈ بھی سنا ہے دار الاخرہ دار الدنیا دار کا ورڈ کس سے نکلا ہے اردو میں بھی اس کے قریب قریب پہ ایک ورڈ ہے دار الحکومت بلکل استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوا ہے لیکن اس کا اوریجن کہاں سے رہنے کی جگہ رہنے کی جگہ ٹھیک ہے رہنے کی جگہ تو ہے گھر کے ہی یہ مختلف نام ہے لیکن لنگویسٹکی اس کا اوریجن کہاں سے ادہ دورہ سنا ہے دورہ کرنا دورہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں جیسے کہتے ہیں فلان نے ہمارے ملک کا دورہ کیا تھا ہمارے شہر کا دورہ کیا تھا وزٹ کرنا چکر لگانا ٹھیک ہے دورے پہ نکلیں بار بار آنا بارک اللہ دارہ یا دورو کا مطلب وہ جگہ جہاں پہ انسان کیا کرتا ہے بار بار آتا ہے کہیں پہ بھی جائے گا واپس یہاں پہ آنا ہے کسی سے ملنے گیا واپس بار بار آتا ہے لوٹ کے آنے وہ مآوہ کا اس کے زیادہ تعلق ہے مآوہ جو ہے وہ زیادہ لوٹ کے آنے کی جگہ کہ انسان کہیں پہ بھی جائے لوٹ کے اس نے یہاں پہ آنا ہے اسی طرح منزل نازل ہونے کی اترنے کی جگہ کہ کہیں پہ بھی سفر کر رہا ہے آنا اس نے یہاں پہ مستقر مستقر کا مطلب تھیرنے کی جگہ اس کا اور کونسا ورڈ قریب قریب اس مانے میں قرار پر قرار ٹھیک ہے اچھا اب یہ کچھ ورڈز ہیں عربی زبان میں اور بھی ورڈز ہیں یہ بتانے کی سگنفیکنس کیا ہے عربی زبان میں اتنے سارے ورڈز ایک ہی کونسپٹ کے لئے کیوں ہیں عربی زبان میں علماء کہتے ہیں کہ ایک عام طور پر قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز عرب کے ہاں اہمیت والی ہوتی تھی تو اس کے لئے کیا ہوتے تھے مختلف ورڈز ہوتے تھے علاقے جہاں پہ اس کی موسم کی بہت اہمیت ہوتی ہے موسم کی اہمیت ان علاقوں میں ہوتی ہے کس طرح کی علاقوں میں موسم کی بہت اہمیت ہوتی ہے جہاں فارمنگ ہو مثال کے طور پر کیوں کیونکہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اس موسم کے حساب سے ہی چلنی ہے کون سا جو ہے وہ بیچ ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے کب جو ہے وہ کیڑے لگنے کا خطرہ وغیرہ ہے تو ان کے ہاں پہ موسم کے مختلف نام ہوتے اسی طرح برف کے مختلف نام کہاں پہ ہوں گے ان علاقوں میں جہاں پہ برف زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ جو کہ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے ہاں برف کے بقاعدہ نام ہوتے ہیں ایسی برف جس پہ آپ چل سکتے ہیں وہ الگ ہے ایسی برف جس کے نیچے آپ کو توقع ہے کہ پانی ہوگا کوئی مچھلی وغیرہ ہوگی اس کا نام الگ ہوگا ایسی برف جو کہ امید ہے کہ رات تک اور صبح تک جو کہ وہ پگل جائے گی اس کا نام الگ ہوگا ایسی برف جو کہ قائم رہ گی اس کا نام الگ ہوگا تو جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کسی علاقے والوں کے ہاں کسی زبان والوں کے ہاں تو ان کے ہاں اس ورڈ کے مختلف اور اس چیز کے لیے مختلف نام ہوتے ہیں تاکہ مختلف کونسپس کو ڈیلیور کیا جا سکے تو عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کی ایک اہمیت ہے اس گھر کیا ایک رول ہے جو کہ مختلف ناموں میں دیکھتا ہے ہمیں کہ اس کے لیے یہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ مختلف رولز ہیں جو کہ گھر پلے کرے گا تو یہ ہم نے کچھ بات کی کہ یہ گھر کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے یہ ساری وہ توقعات ہیں جو کہ چاہتے ہوئے ناچتے ہوئے ہماری اپنے اپنے گھروں سے ہوتی ہیں لیکن اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعتا ہمارے گھر ہمارے لئے یہ مقاصد پورے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے فیزیکل سٹرکچر جیسے انگلیش میں ایک ورڈ ہوتا ہے ہاؤس وہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک سٹرکچر کے لئے اب وہ کونکریٹ کا بھی ہو سکتا ہے وہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی آدھی چھتا ہو سکتا ہے اس کی پوری چھتا ہو سکتا ہے وہ صرف گراؤنٹ پر ہو سکتا ہے وہ ایک منزلہ ہو سکتا ہے وہ اوپر ہی ہو لیکن ایک ہوتا ہے ہوم ہوم کس کو کہتا ہے ہوم کس کو کہتا ہے جیسے ایک فریز جیسے ہوتا ہے فیز like ہوم جہاں لوگ مل جل کے رہتے ہیں جہاں کیا ہو لوگ مل جل کے آپس پال کرلو یعنی جب لوگ ملدل کے رہیں گے تو اصلاً اس کا تعلق کس سے کہ جہاں سے انسان کا دل کیا ہے اٹیشٹ ہے کبھی ہوتا ہے نا کسی کے لئے مزد بھی گھر بن جاتی ہے کس طرح کیونکہ وہاں پہ کیا ہے دل اٹیشٹ ہے ٹھیک ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کونسی حدیث کہ وہ شخص جس کا دل مزد کے ساتھ ہی معلق ہے مزد کے ساتھ ہی اٹیشٹ ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے اس کو اللہ کا سایہ عطا ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کے لئے مزد اپنے گھر کی طرح ہے اور ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عطا کرے کہ کوئی مزد ہوتی ہے خاص کبھی گھر کے قریب ہے یا کوئی خاص مزد ہے اور اس کے کونے کونے کا انسان کو پتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس مزد میں کہاں سے کارپٹ میں جو ہے وہ بدبو آتی ہے کہاں سے جو ہے وہ پنکھا نہیں چلتا کونسا بٹن کس لائٹ کا ہے کونسا نلکہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے کونسے واشروم میں جانا ہے کونسے واشروم میں نہیں جانا کیوں؟ کیونکہ اتنی بار وہ گیا ہوا ہے اور یہ ساری خیر کی بات ہے کہ انسان کا مزد سے یہ تعلق ہے کہ مزد اتنے وہ جاتا ہے اور اس کو وہ سکون ملتا ہے ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اعتقاف شروع تو کرتے ہیں لیکن تین دن میں کیا ہوتا ہے؟ گھر کی یاد آنے لگتی یاد بہت مشکل ہو گیا لیکن جن کا مزد سے تعلق رہتا ہے ان کو پتا ہے یہ بھی اپنا ہی گھر ہے تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوم والی فیلنگ ہے اس کا تعلق فیزیکل اسٹرکچر سے ضروری نہیں ہے ایسا ممکن ہے کہ ہمارا گھر بہت بڑا ہو بہت وسیع ہو فیزیکلی لیکن ہمارا دل پھر بھی اس میں گھڑتا ہو وہاں رہنے کا دل نہ چاہتا ہو بس موقع مل جائے گا کسی طرح گھر سے باہر نکلا جائے اور انسان اس موقع کو اڈاپ کرتا ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ گھر اتنا فیزیکلی تنگ ہو کہ لوگوں کو سونے کے لئے بھی جو ہے وہ الگ الگ جگہ نہ ملتی ہو قریب قریب سونا پڑتا ہو ایک ہی کمرے میں جو ہے وہ چار پائیاں ڈال کے وغیرہ کرنا پڑتا ہو لیکن اس کے باوجود سکون سے سو باتا ہے سکون ملتا ہے وہاں کو تو یہ بات کہ جو گھر ہے جو وہ گھرے لو احساس ہے وہ صرف اس کے سٹرکچر سے نہیں ہے بلکہ کچھ اور امور سے ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تم پر کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے کیا بنایا ہے سکن بنایا ہے سکون کا باعث بنایا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ سکون گھروں میں نہ رکھتا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ واقعہ تن اس نعمت کو وہی شخص جان سکتا ہے جس کو کبھی نہ کبھی زندگی میں تھریٹ رہا ہو کہ میرا گھر نہیں ہے یا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا آپ دیکھیں اکثر اکثر لوگوں کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جیسے پیسے جمع ہوں سب سے پہلے کیا کیا جائے گھر بنایا جائے ٹھیک ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں رینٹ پہ لے رہے ہو کوئی مسئلے کی بات بھی بہت سارے ایسے جو کہ خود رینٹ پہ رہ بھی رہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یار ایک گھر اپنا ہو اس کو چلے کرائے پہ دے دیں گے لیکن ایک جگہ ایسی ہو کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں مشکل آتی ہے تو ہم اس جگہ پہ جا سکیں وہ شخص جو کہ اگر رینٹ کے گھر میں رہ بھی رہے اور مالک بکان کی طرح سے نوٹس آجاتے ہیں کہ بھائی آپ تین دن میں خالی کریں وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ یار سب سے پہلے اس جگہ کو ارینج کرو تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک گھر عطا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ گھر میرے حساب سے مکمل نہیں ہے پرفیکٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں ٹائلیں نہیں لگی گی ہو سکتا ہے وہاں پہ لیڈی لائٹس نہیں لگی گی ہو سکتا ہے اس میں ایسی نہیں لگاوا ہو سکتا ہے کہ اوپر والا فلور ابھی ڈالنا تھا نہیں ڈالا ہوا ہو سکتا ہے ہم ایک کمرے میں بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہوں لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان گھروں کو سکون کا باعث منایا اور وہ لوگ جن کے لیے ان کا اپنا گھر سکون کا باعث نہ ہو ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان مردوں کے ساتھ خاص کر رہی ہوتا ہے آپ دیکھیں چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے کیوں بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے کیار گھر جائیں گے پھر ٹینچنگ شروع ہوگی کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سگریٹ پی دیں کیار کچھ تھوڑا سا پھر اندر جائیں گے تو اگر کبھی ہماری سچویشن ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ہمارا گھر ہمارے لئے سکون کا باعث نہیں ہے تو یہ ایک بہت پریشانی کی بات ہے اور چونکہ ہم سب نے اپنا تجزیہ کرنا ہے سب سے پہلے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں کہیں ہمارا گھر میرا گھر ان کا گھر ان کے لئے سکون کا باعث نہ ہو اس کی وجہ میں تو نہیں ہوں میرا کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا شخص اس گھر میں سکون نہیں پارا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے میری والدہ جو ہیں ان کو گھر میں سکون نہیں ہے یا میری وجہ سے میرے بیٹے کو میری اولاد کو میرے بھائی بہنوں کو اس گھر میں سکون نہیں ہے جبکہ یہ ان کا کیا ہے ایک حق ہے کہ جس جگہ پہ وہ رہتے ہوں اس جگہ پہ ان کو سکون ملے اس جگہ سے ان کو پریشانی نہ ہو اور اس چیز کبھی ہمیں خیال لکھنا پڑے گا اور ہوتا ہے کچھ معاملات اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خاص کر بچے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اپنوں سے ہی محفوظ محسوس نہیں کرتے بڑوں کی طرف سے ہی کچھ معاملات ایسے آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث ہے مشہور حدیث ہے کون سی؟ ترجمہ بتا ہے المسلم مسلمان سنی بھی ہے سب نے سنی بھی ہے مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو ایسا ہی ہے نا؟ اب اس میں مسلمان کون ہے؟ مثلا میں ہوں تو دوسرے مسلمان کون ہے؟ جب ہم تصور میں لاتے ہیں تو وہ دوسرا مسلمان تصور میں کیسا شخص آتا ہے آپ کے؟ جو آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے محفوظ ہو وہ کیسا شخص ہے؟ جس سے روزانہ ملاقات ہو رہی ہے صحیح بات ہے لیکن اور اس کی کیا صفات ہیں؟ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ذہنی طور پر اس طرح کی حدیث ان کے پہلا تصور کیا آتا ہے؟ کبھی چھوٹا آتا ہے؟ کہ اس چھوٹے کو جس کو ہم سنا دیتے ہیں اس چھوٹے کو جس کو ہم کچھ بھی کر دیتے ہیں کیا یہ بھی مسلمان کے تصور میں آتا ہے ہمارے؟ بھر میری زبان سے بچہ محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ میرے ہاتھ سے بچہ محفوظ ہے یا نہیں؟ کیونکہ بڑا تو کسی حد تک اپنی حفاظت خود کر لے رہا ہے بڑے کو کچھ بولتے ہیں تو سامنے سے کبھی؟ کبھار؟ لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو سب سے پہلے یہ حق کس کا ہے جو ہمارے ارگدھت ہے؟ کیا میرے ارگدون جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں چاہے وہ بڑے ہو چاہے وہ چھوٹے ہو کیا وہ میرے ہاتھوں سے اور کیا وہ میری زبان سے محفوظ ہیں یا نہیں؟ اور ہاتھوں کا مطلب کیا صرف لٹرلی ہاتھ ہی ہے؟ لٹرلی ہاتھی ہے؟ پیرے سے محفوظ نہ ہو پھر؟ مراد کیا ہے؟ کہ میری ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو میری ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو اب یہ تکلیف مختلف طرح کی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میں واش روم میں گیا زمین پہ پانی بھا دیا اب زمین گی لی ہے آنے والے کوئی تکلیف ہوگی میں نے ہاتھ تو نہیں لگایا میں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اس کو تکلیف ہو سکتی ہے تو یہ فکر مجھے رہے کہ جو جو لوگ میرے ساتھ اس گھر کو شیئر کر رہے ہیں یہ گھر ان کے لئے بھی کیا ہو سکون کی جگہ ہو میری تو خواہش ہے کہ یہ گھر میرے لئے کیا ہو سکون کی جگہ ہو لیکن کیا میں اس چیز پہ فکر کر پاتا ہوں کہ میری وجہ سے دوسروں کا سکون تو خراب نہیں ہو رہا اس حد تک کبھی کبار ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں کس طرح نیکی کا کام کیا کر سکتے ہیں گھر میں نیکی کا کام کیا ہوتا ہے گھر میں نیکی کا کام کیا ہو سکتا ہے ہاتھ بڑھا نا اور مثال کے طور پر ایسا کام قرآن پڑھنا نیکی کا کام ہے نیکی کا کام ہے قرآن پڑھنا بھی اور سننا بھی بالکل اور قرآن سنوانا اب ایک شخص سو رہا ہے اور میں اس کے برابر میں جا کے قرآن پڑھنے لگوں میں نیکی کا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا قرآن پڑھنا تو نیکی کا کام ہے لیکن میری وجہ سے اس کی خواہ میں سوڑ کو یار کیسے تم کافر شخص ہو گناہگار شخص ہو تمہیں قرآن سے سکون نہیں مل رہا تمہیں نین میں سکون چاہیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن سنو سکون ملے گا تو خیال رکھنا کہ کہیں میری وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے کہیں میری نیکی کی وجہ سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نیکی چھوڑ دوں یہ مطلب نہیں ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا دوسری جگہ ڈھوڑ لیں جہاں قرآن پڑھ سکتے تھوڑی ہلکی آواز میں پڑھ لیں گا کوئی اور جگہ نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا قیام کرتے تھے خیر وہ حدیث بات میں ہے گی تو انشاءاللہ بات میں ڈسکس کریں گے پارے کرو اوکے اب سوال یہ ہے کچھ معاملات پہلے بھی آگئے لیکن اب تھوڑا سا سپیسیفک ہو کے اور اس میں جنڈر کی فکر نہیں کرنی ہے اس میں عمر کی فکر نہیں کرنی ہے کیا ایسے معاملات ہیں ہمارے گھروں میں آج کل جو کہ ہمارے گھر پہ رہنے کو مشکل بناتے ہیں پریشان کن بناتے ہیں جی خواتین زیادہ بتائیں کیونکہ مردوں کی طرف سے زیادہ مشکلات آتے ہیں جی کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ گھر پہ رہنا مشکل بناتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا مابی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تقریباً سب کے معاملات سیم سیم ہیں تقریباً سب کے کسی کے ہاں بس ڈالنس کا ایسی لگاوائے تو کسی کے ہاں ہائر کے لگاوائے مسئلے سب کے سیاں جی کیا مسائل ہوتے ہیں جو کہ گھر پہ رہنا مشکل بناتے ہیں اوکے لڑائیاں ٹھیک ہے لڑائیاں اب یہ لڑائیاں اللہ محفوظ رکھے کبھی کبھار فیزیکل بھی ہو جاتی ٹھیک ہے آپس میں جھگڑا ہو گیا کوئی بات شروعی زبانی طور پر شروعی ایک نے لگائی دوسرے نے اور بڑائی اور دیکھنے والے پریشان ہو رہے اور واقعیتاً یہ ایک بہت خوف ڈال دیتی ہے خاص کر اگر بڑے لڑے ہو تو چھوٹوں کے اندر بہت خوف آ جاتا ہے جیسے ہی کوئی آپس میں بات شروع ہوتی ہے چھوٹے ڈر جاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل لڑائیاں اور کسی بھی خصائوں کا ذہنی دباؤ ذہنی دباؤ بلکل ذہنی دباؤ کس طرح ہوتا ہے ذہنی دباؤ کس طرح ہوتا ہے کہنا نہیں مانتے کہنا نہ ماننا بلکل اور آپ نے کہا رسک کی تنگی گھر کے کاموں میں کون سے بھی گھر کے کام میں کیٹگری کے طور پر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے گھر کے کام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے گھر کے کام لیکن گھر کے کام اگر سارے کے سارے میرے اوپر آئے ہوئے اور مجھے کسی کی طرح سے مدد نہیں ملتی بلکل کہ بار بار ایک کام کیا جاتا ہے اب مزار کے طور پر سات بجے پہلے ہی آئے انہوں نے کہا مجھے چاہیے انگلے چاہیے بنائیں سارے سات بجے ہی آئے انہوں نے کہا مجھے بھی چاہیے چاہیے انگلے بھی چاہیے بنائیں پھر آٹھ بجے ہی آ رہے ہیں اب مجھے بھی چاہیے چاہیے اور اگر میں نے کہا ارے تین لوگ آئیں گے تو ایک کام کرتا ہوں ایک ساتھ چائے بنا لیتا ہوں ساتھ بجے ان کو دے دیں گے ساڑھے ساتھ بجے ان کو گرم کر کے دے دیں گے آٹھ بجے ان کو گرم کر نہیں مجھے تو فریش چاہیے مجھے تو ابھی ابھی چاہیے تو اب وہ پریشانی کا باعث بن گیا بالکل ہو سکتا ہے کچھ ایسے کام جو کہ انسان کو کرنے کا دل نہ ہوتا اور مجبورن کرائے جائیں جیسے کہ ڈائی لانا ہر کسی کے اپنے اپنے کسی کے لئے ہو سکتا ہے روٹیاں بنانا ایسا کام ہو کسی کے لئے ہو سکتا ہے برطن دونا ایسا کام ہو کسی کے لئے ہو سکتا ہے صفائی کرنا ایسا کام ہو کسی کے لئے ہو سکتا ہے کھانا پکانا ایسا کام ہو سودا سلف لانا ایسا کام ہو بلک تبدیل کرنا ایسا کام ہو لیکن یہ گھر کے کام کیے کرنا اس میں کسی کی مدد نہ ملنا یا زادہ کی توقع ہونا یا اس میں ایک پرفیکشن کی توقع ہونا کہ بلکل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے کھانا ویسا بننا چاہیے جیسے کہ میری امی بناتی تھی یا جیسے کہ وہ نیچے تندور والا اپنے جو بھی بناتا ہے تو یہ گھر کے کام بھی انسان کے لئے جو ہے وہ عذیت کا باعث بن سکتے ہیں بلکل اور ٹھیک ہے جو بھی زندگی کی آسانیاں ہیں یا زندگی کی کیا کہیں ضروریات کہیں ضروریات زندگی جو ہیں یہ ایک میس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے جس میں ایگو آ جاتی ہے گھر میں کہ میں کیوں کروں وہ کہہ گی تم کیوں کروں آپس میں چپلش ہو کے گھر کا محل بہت زیادہ دستہ ہو جاتا ہے کبھی کسی کے ایگو کی وجہ سے کسی کی انا کی وجہ سے بھی دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے کبھی کوئی بڑا ہے ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہے مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں ہوا مجھ سے پوچھ کے ہو جاتا تو ٹھیک تھا مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوا اس وجہ سے صحیح نہیں ہے اب چاہے ضرورت تھی یا نہیں تھی اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا چاہے آپ نے اچھے ریٹ میں کام کروا لیا نہیں کروایا مجھے فرق نہیں پڑتا مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں ہوا میری اجازت کیوں نہیں لی گئی وہ دوسروں کے لئے مشکل بنی گئی اور کبھی کسی نے بس ایک چیز تیہ کی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے اس طریقے سے اچھا لگتا ہے آپ کو مسئلہ ہے تو آپ خود ڈیل کریں مجھے ایک خاص طریقے سے ہی ایک کام چاہیے پہلے دودھ گرم ہو پھر ہی پتی ڈالی جائے ہو سکتا ہے دوسروں کی انا بھی آ سکتی ہے آپ نے جو منشن کیا تھا یہ چیز چلنے لیے خیال آباد دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے زندگی گزارنے کے لئے چاہیے ہوتی ہیں جس میں آج کل کے زمانے میں مثلا بجلی ہے وہ نہ ہو گیس ہے وہ نہ ہو پانی ہو وہ نہ ہو کہ وہ نہ ہو تو زیادہ پریشان کریں گی پھر کچھ خواہشات ہیں کہ اگر وہ میری خواہش بن رہی ہے اور مجھے نہیں مل رہی تو وہ بھی مجھے پریشان کرے گی پھر اسی میں ایک معاملہ کیا آتا ہے ہمارے ہاں ایسا اور ان کے ہاں کیسا ٹھیک ہے ان کے بیٹے کو تو ان کے اببو نے بارہ سال کی عمر میں موبائل دلا دیا تھا چودہ سال کی عمر میں بائیک دلا دی تھی آپ تو مجھے سولہ سال بھی موبائل نہیں دلا رہے ہیں کیا ہے کمپیرشن ہے وہ لوگ تو مالڈیوز گھومنے کے لئے گئے ہوئے تھے اور آپ تو مجھے ہیدر آب بھی نہیں لے گئے سب ہی ہوتا ہے ان کے ہاں تو چار دن چکن پکتی ہے سنڈے کو مٹن بھی کھاتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا یہ بھی کیا ہے ایک پریشانی کا باعث بن سکتا ہے دونوں طرف سے ان کو یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا اور ان کو یہ ہے کہ مجھ سے سوال کیوں ہو رہا ہے اور کیا معاملات ہو سکتے ہیں جو کہ گھر پہ رہنے کو مشکل بناتے ہیں لیک آف انڈسٹینڈنگ آف رائٹس جی لیک آف انڈسٹینڈنگ آف رائٹس اور رسپونسیبیلیٹی بلکل بات سوئیے ایک چیز ہے رائٹس حقوق اور دوسرا معاملہ کیا ہے ذمہ داریاں رسپونسیبیلیٹیز حق جو مجھے ملنا چاہیے رسپونسیبیلیٹی ذمہ داری جو میں نے ادا کرنی ہے دو لوگ کبھی بھی اگر ساتھ آئیں گے کسی بھی طرح کے رشتے میں تو ان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اٹیچ ہوں گی دونوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوں گی اور ان کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوں گے ایسا ہے اب مسئلہ کیا ہے خیر فیلحال یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ اس کی تفصیل میں نہیں ہے کہ ہر رشتے کے کیا حقوق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہر ہر رشتے کے اپنے تفصیلی موازے ہیں والدین کے اعتبار سے اولاد کے اعتبار سے ہزبن وائف کے اعتبار سے بھائی بہنوں کے اعتبار سے پوری پوری تفاصیل ہیں کہ کس کے کیا حقوق ہیں کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں لیکن بنیادی طور پر سب سے پہلی بات اگر اسی میں اختلاف آ جائے کہ میرا حق کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے تو یہ پریشان کرتا رہے گا ایک چیز کو میں اپنا حق سمجھ رہا ہوں اگر ایک چیز میرا حق ہے تو اس کو ادا کرنے کے لئے کیا ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی کیا بنے ذمہ داری بنے اگر ایک چیز میرا حق ہے تو وہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری بنے گی مثلا اگر میرا حق ہے کہ مجھے گرم کھانا ملے تو سامنے کی کسی نہ کسی کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ کھانا گرم کرے اگر میرا حق ہے کہ مجھے سکون کی نیند ملے تو کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ڈسٹرب نہ کرے وغیرہ وغیرہ تو جو انہوں نے بات ذکر کی کہ ایک پریشانی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو کہ میرے حقوق کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے دوسرا اسی معاملے میں ایک پریشانی کا بات ہی ہے جب دونوں کے سورسز الگ الگ ہو وہ جگہ جہاں سے میں یہ تعین کروں گا کہ میرا کیا حق ہے اور میری کیا ذمہ داری ہے اگر وہ الگ الگ ہو مثلا انہوں نے کہا میرے لئے تو وہ میرا حق ہے جو میرے ابو نے بتایا اور وہ میری ذمہ داری ہے جو میرے ابو نے بتائی ان کے حساب سے یہ اور میں کہوں میرا تو وہ حق ہے جو کہ اخبار میں مجھے ملتا ہے اور میری وہ ذمہ داری ہے جو مجھے اخبار میں ملے گی اب لڑتے رو ساری زندگی یہ معاملہ حل نہیں ہونا یا پھر کبھی کیا ہو کہ کسی شخص کا فوکس کس پہ ہو جائے جب تک مجھے میرا حق نہیں ملے گا میری کوئی ذمہ داری نہیں اب تین لوگ اگر ہم ہیں ایک گھر میں رہ رہے ہیں میرا فوکس کس پہ میرا حق مجھے ملے ونہ میں ذمہ داری ادانی کروں گا ان کا فوکس کس پہ میرا حق مجھے ملے میں ذمہ داری ادانی کروں گا ونہ ان کا بھی ہے کس کو کس کا حق ملے گا تو اگر یہ مسئلہ بھی آ جائے کہ میں مقدم رکھوں یا میں کنڈیشنل رکھوں کہ میں اپنی ذمہ داری صرف اور صرف اس وقت ادا کروں گا جب مجھے میرا حق ملے تو یہ گھر جو ہے وہ پریشانی کا باعث چلتا رہے اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں ہم کہنے میں تھوڑے سے ابھی کچھ لحاظ رکھ رہے ہیں لیکن سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی زندگی میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں تو ہم جب آگے چلیں گے ان سب چیزوں کو کہیں نہ کہیں ذہن میں لانا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر کے کچھ خاص معاملات ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے اور یہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل صرف آج کے یہ مسائل عرصے سے چلے آ رہے ہیں صحابہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں کبھی نہ کبھی محسوس ہوئی ہیں لیکن کیا ہے کیا ان کی وجہ سے بس سب نے ساتھ رہنا چھوڑ دیا نہیں یہ ایشیوز کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن ان کے ساتھ کس طرح رہا جا سکے یا ان مسائل میں کس طرح نیڈگیٹ گیا جا سکے کہ میرے لئے بھی اگھر سکون کا باعث ہو اور دوسروں کے لئے بھی اگھر سکون کا باعث ہو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک سینٹنس ہے اس کا مجھے ترجمہ نہیں آتا لیکن اس کا مطلب کیا ہے بھارک اللہ حفیق اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے کن معاملات سے ہوتا ہے مثلا اگر پانی آ گیا تو ہم خوش ہو جائیں گے اگر ایسی لگ گیا تو بجلی کا بل کم ہو گیا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا تو سیلری بڑھ گئی تو یہ چلتی رہے گی لسٹ تو وہ کہتے ہیں کہ ہیپینس خوشی یا اتمنان جو ہے اس کا تعلق معاملات سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ خاص معاملات اگر آپ کو مل جائیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اور اس پہ بہت ساری ریسرچز بھی کی گئی ہیں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فلا معاملہ ہو جائے تو آپ خوش ہوں گے بلکل خوش ہوں گے ایک سال بعد کتنا خوش ہوں گے سوال تو یہ ہے نا ابھی تو ملے گی تو خوشی ہوگی لیکن اس چیز کی وجہ سے ایک سال بعد کتنی خوشی ہوگی پانچ سال بعد کتنی خوشی ہوگی خوش ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہیپینس یا خوشی اتمنان کا تعلق ہم سے ہے معاملات سے نہیں ہے اور اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے کیا پوچھ لیں کہ کیا خوش ہونا ممکن ہے چاہے لائٹ نہ ہو خوش ہونا ممکن ہے ہے کیا پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی ہے نا ایسے علاقے تو کیا وہاں پہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے ہوتے ہیں کیا رشتے کے بغیر خوش ہونا ممکن ہے ممکن ہے کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے رشتے نہیں ہوئے پھر بھی وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو اتمنان والے ہو جو بھی معاملہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس وجہ سے ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے تو پہلے تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہیں نہ کہیں چیزوں کا تعلق ہمارے ہم سے ہم کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اس سے ہوتا ہے بجائے کے فیضات ہی اس چیز سے ہاں آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے ہر معاملہ آزمائش ہوتی ہے ایک مسلمان کی پوری کے پوری زندگی کیا ہے آزمائش ہے چاہے اللہ دے کے آزمائے یا چاہے اللہ لے کے آزمائے اولاد ہے تب بھی آزمائش ہے نہیں ہے تب بھی آزمائش ہے یہ نہیں ہوگا کہ میں اس وقت سے خوش نہیں ہوں کیونکہ میرے ہاں اولاد نہیں ہیں جن کے ہاں اولاد ہیں ان کو بھی دیکھ لیں وہ کتنی پریشانیوں میں تو ابھی جو ہم آگے ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ اس میں اس چیز کو کلیر کرنا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے گھرلو زندگی کے حوالے سے معاملات کو کچھ چیزوں کے حوالے سے اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتے بھی خراب ہو رہے ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیوں صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا اببو کے ساتھ کیوں رشتہ خراب ہے کیونکہ انہوں نے موبائل نہیں دلا دیا انہوں نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں کر دیا انہوں نے مجھے کہ جی کے سامنے کچھ کہہ دیا یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ میں اس ٹور پہ نہ جاؤں اس کے باوجود میرا رشتہ اچھاؤ ایسا ممکن ہے کہ میری سیلری اتنی نہ ہو اس کے باوجود میں اتمنان میں ہوں ایسا ممکن ہے اور کیوں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین ایگزیمپل ہے اس وقت جو کفار تھے ان کا ایک کنسرن کیا تھا کہ بھئی اللہ نے اپنی وحی دینے کے لئے انسان کا چناؤ کیوں کیا کسی انسان کو کیوں بھیجا ہے کس کو بھیجنا چاہیے تھا فرشتے کو بھیج جائے تھے تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ اگر اللہ کسی فرشتے کو بھی بھیجتا تب بھی اس کو انسانی صورت نہیں بھیجتا وہ بھی انسانی ہوتا اور چونکہ ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے کہ ہم کہیں کہ بھئی جو میسیج لے کے آیا تھا جس کو آپ نے ہمارے لئے مثال بنایا تھا وہ تو خود انسان نہیں تھا اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کا اس سے مقابلہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا کیا میری زندگی میں ایسا ہوا ہے خاص کر مشکلات کے اس میں دیکھیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی ان میں سے کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی دنیا میں تھے اس کا کیا مطلب ہے ایک اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا میں موجود تھے تو اس کا مطلب کیا ہے باقی سب کو کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نا تو اولاد زندگی میں گئی اور ایک نہیں صرف ایک بچی اور ان کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنے عرصے میں چلی جائیں گی تو اولاد بھی لی گئی اور کس علاقے کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے لیکن کیا ہوا وہاں سے نکال دیا گیا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا گھر بھی چھوڑنا پڑا کون سی مشکل ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئی تھی مختلف غزوات پہ جو صحابہ کی کیفیت تھی اور صحابی اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں لیکن پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے بہتر ہیں تو یہ ذات ہے جس کو ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کہا رہا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا ہم نے کبھی اس طرح کی صیرت پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے امور نہیں نباہ پا رہے تھے اولاد جاری ہے اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم تمہارے جانے کا ہمیں غم ہے لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو نراز کرے تمہارے جانے کا ہمیں غم ہے لیکن ہم اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہیں کتنی اولادیں گئیں لیکن اس کے باوجود شکوہ نہیں ہے اللہ کی رضا پر اتمنان ہے اگر اللہ نے میرے لئے فیصلہ کیا ہے تو میں اس سے مطمئن ہوں ہمارا تو مسئلہ کیا ہے ہم اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے گوھر سے سوچی گیا اس بات ہم اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہم کچھ لوگوں کو بڑا مانتے مانتے بڑا مانتے مثال کے طور پر گھر میں اببو کو بڑا مان لیا امی کو بڑا مان لیا اب اببو سے ہم کیا کرتے ہیں کسی معاملے میں مشورہ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر جوان ہے تو اس نے کسی یونیورسٹی میں داخل آیا کسی فیلڈ میں جانا ہے وغیرہ اب وہ اببو سے اگر مشورہ کر رہا ہے اور اببو نے مشورہ دیا کہ تم یہ کرو تو کیا وہ آنکھ بند کر کے کرنے لگے گا نہیں کرے گا پہلے وہ کیا کرے گا چانبین کرے گا اببو کا مشورہ لیا لیکن بھروسہ اببو پہ نہیں کیا ہے چانبین کرے گا چیک کرے گا ادھر ادھر جائے گا پھر جب کیا حاصل ہو جائے یہ سکون میں آ جائے نا پھر وہ کہے گا کہ ہاں اب ٹھیک ہے بھروسہ کیا ہوتا ہے جیسے ایک ایکسرسائز کرائی جاتی ہے ٹرسٹ کے حوالے سے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ آنکھیں بند کرتے ہیں آپ کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے گرنا ہوتا ہے لیکن گرنا کیسے ہوتا ہے ہاتھ آگے رکھنے ٹھیک ہے ہاتھ آگے رکھنے اور پیچھے گرنا ہے اور پھر بھروسہ کیا ہے کہ پیچھے والا پکڑے گا اگر میں گر تو رہا ہوں لیکن میرے ہاتھ پیچھے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو بھروسہ نہیں ہے کیوں کیونکہ اب جب میں گر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا ہوا ہے ایک سیفٹی میکینیزم ڈپلائی کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں بھی پکڑے گا تو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں بھروسہ کیا ہوتا ہے ٹرسٹ کیا ہے خاص کر اگر ہم دشتوں کی بات کریں کہ مجھے نہیں بھی سمجھ میں آ رہا لیکن میں ان کی بات مان رہا ان کی بات ماننے کے لیے کیا مجھے سمجھ میں آنا ضروری ہے نہیں ہم ابتدا دیکھتے ہیں ایک مسلمان کو ابتدا کس چیز کا کہا گیا اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو کہا گیا نا کیا وہاں پہ کنڈیشن لگائے گئی کہ اللہ کی بات تب ماننا جب تمہیں سمجھ میں آئے نہیں کنڈیشن لگائے گئے رسول کی بات تب ماننا جب تمہیں سمجھ میں آئے نہیں لگا گئی تو کیا والدین کی اطاعت کرنی ہے کرنی ہے تب کرنی ہے جب سمجھ میں آئے تو یہ چیک کرنا ہے اپنا آپ کو ہم کیا واقعہ رشتوں کو اس طریقے سے نبھا پا رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اگر نہیں تو ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں ہاں ہم دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں ہم بات سنتے ہیں لیکن ہم اطاعت تو نہیں کہہ سکتے کہ اطاعت کرتے ہیں اطاعت تو کیا ہوگی کہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہوگا سوال ہی آتا ہے نا کیا ان کا فیصلہ ہمیشہ ٹھیک ہوگا اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہر بات کو ماننا ضروری ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جہاں پہ بات مانی جا رہی ہے یا جہاں پہ بات ماننا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ والدین کا فیصلہ ٹھیک ہی ہو نہیں ضروری نہیں ہے تو پھر کیوں ماننا ہے کیوں ماننا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو والدین کی اطاعت اگر کرنی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے اگر وہ غلط بھی ہو تو کیا مثلا ایک شخص اگر اس نے کوئی کیریئر اختیار کرنا تھا اس کے اببو نے بولا کہ آپ یہ کیریئر اختیار کر لو اور اس نے وہ کیریئر اختیار کیا اور اس کیریئر میں اس کو وہ کامیابی نہ ملی یا وہ اس میں آزمائش زیادہ آئیں اب وہ کیا کرے گا کیا سوچے گا اببو ابلیوں کرے گا کہ غلطی کس کی ہے اببو کی غلطی ہے میں مشکل میں آج ہوں کس کی وجہ سے ہوں اببو کی وجہ سے ہوں اور یہاں پہ مسئلہ کیا آیا ایک معاملہ ہے کہ توحید میں پڑھایا جاتا ہے عقیدے میں پڑھایا جاتا ہے کتاب و توحید میں ایک مشہور باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک رات بارش ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کو میرا ایک بندہ کافر ہو گیا اور ایک بندہ مومن ہو گیا ایک نے کیا کہا کہ ہمیں بارش ملی کس وجہ سے بِقَذَا وَقَذَا فلاں ستارے کی وجہ سے یا فلاں اس معاملے کی وجہ سے تو وہ کیا ہو گیا کافر ہو گیا اور دوسرے نے کیا کہا مُترنا بِفَضْلِ اللَّهِ کہ ہمیں بارش ملی کس وجہ سے اللہ کے فضل سے تو وہ کیا ہو گیا ایمان مالا ہو گیا تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کفران و نعمہ نعمت کس نے دی اللہ نے دی اور بندہ اس کو ڈیریکٹ کدر کر دے مخلوق کی طرف جیسے کیا ہوتا ہے مثال کا طور پر اب جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں تیز سپیڈ پر جا رہے تھے کوئی اور گاڑی چلا رہا تھا بلکل ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن ڈرائیور نے کچھ کیا گاڑی بچ گئی تو کیا نگلتا ہے زبان سے اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتا تو کیا ہوتا آج تو نہیں بچتے تو علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ کلمات کیا ہیں یہ نہیں کہ اسلام سے باہر نگال لیتے ہیں لیکن یہ نعمت جس کی طرف اسوسیئٹ کرنی چاہیے تھے نا اس کی طرف نہیں گئی ہے غلط جگہ چلی گئی ہے تو میں جب بات کر رہا تھا کہ اگر والدین کے کہنے پر اگر کوئی فیصلہ کیا زندگی میں اگر کامیاب ہو جائیں گے نا تو کیا ہوگا کون کامیاب ہوا ہے میری محنت ابو نے بتا دیا تھا کمپیوٹر سائنس میں چلے جاؤ لیکن بیچلرز کیا کس نے تھا راتوں کو جاگ جاگ کے پروجیکٹ کیا کس نے تھا میں نے یاد ہے نا تو وہ تو اپنے اوپر آئے گا لیکن کوئی مسئلہ آئے گا تو کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ جو اگر عزمائش آئی ہے تو کیا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہے اللہ کے حکم کے بغیر آئی ہے نہیں لیکن کیا ہے کہ چونکہ ہمارے معاملات اس اعتبار سے ٹھیک نہیں ہیں تو ہماری ادھر ادھر کی جہبو چلتی رہتی ہے خیر فلال پوائنٹ بی کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ بہترین نمونہ تمہارے پاس کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کی ذات سے اپنا آپ کو کنٹینیوسلی کمپیر کیا کرو جہاں پہ معاملات کو ان کے موافق پاؤ تو اس کا معلوم ہے کہ تم ٹھیک راستے پہ ہو اور جہاں پہ معاملات تمہیں ادھر ادھر لگیں تو اس کا معلوم ہے کہ تم پریشان گن راستے پہ ہو کبھی وہ پریشانی زیادہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کیا ہوتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کو آتا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے اور اگر کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے شگر کرتا ہے ان دونوں کا تعلق کس سے رب سے صبر کیوں کر رہا ہے کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَوَاتِ وَبَشِّرِسْ صَابِرِينَ آپ خوش خبری دیجئے کہ اس کو صبر کرنے والے کو اور ان کی صفت کیا ہے جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ اِنَّا لِلَّهِ فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ معاملہ صرف موت کا نہیں ہے کہ جب موت آتی ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرنے والے اپنا آپ کو کیا ریمائنڈ کراتے ہیں ہم حقیقتاً اللہ کے اسی کی طرف جانا ہے یہ اگر آج آزمائش آئی ہے جو انہوں نے بات کی جب انسان نعمتوں کا بھی اور آزمائشوں کی بھی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اور اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے لئے زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے وہ ایک کانسٹنٹ گھٹن میں رہتا ہے پریشانی میں رہتا ہے کیا اس کی وجہ سے ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا اللہ قادر ہے کہ ان سب کے باوجود میرا معاملہ حل کر دے ہو سکتا ہے ڈاکٹر غلط دوائی دے دے ہو سکتا ہے ڈاکٹر غلط انجیکشن کر دے ہو سکتا ہے ڈاکٹر غلط ٹریٹمنٹ کر دے کیا شفاہ ڈاکٹر دیتا ہے نہیں شفاہ اللہ کی درست سے آتی ہے تو اس غلط ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی شفاہ مل سکتی ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی فیلڈ اختیار کی کوئی رشتہ اختیار کیا سب کچھ چیک کر لیا تھا کہ ہمارے حساب سے سب کچھ سیٹ ہے لیکن دو سال بعد کیا ہوا وہ فیلڈ ختم ہو گئی وہ رشتہ ٹوڑ گیا اور معاملات بزنس ختم ہو گئے رشتوں میں جوئے دڑا رہے آ گئیں لوگوں پر بھروسہ کیا تھا سارے معاملات ٹھیک لگ رہے تھے بندہ غائب ہو گیا کیوں یہ سب کچھ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے ہم سے جو expected ہے ہم سے جو توقع ہے وہ کیا ہے اچھائی کا معاملہ آتا ہے تب اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے پریشان کون معاملہ آتا ہے اس پہ صبر کرو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے عزمائش ہے جب اپنے کھاتے میں رکھتے رہو گے یار میں نے شاید یہ نہیں کیا تھا یا میں نے شاید وہ نہیں کیا تھا یا انہوں نے شاید اس طرح کہہ دیا تھا یا انہوں نے شاید اس طرح کر دیا تھا تو پریشانی نہیں رہو گیا کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر ہم آتے ہیں ہمارے اس ٹوپک کی طرف گھر والوں کے ساتھ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ ایک اچھے گھرانے کی بنیاد بنے گا اور وہ کیا کہ کیا یہ جو ہمارے گھر والے ہیں کیا ہم ان کے ساتھ صرف اور صرف اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں واقعتاً کوئی سلوشن نہیں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ صرف دنیا میں ہی رہنے کا تعلق ہے تو پھر تو نہیں رہ سکتا انسان خوش لیکن اگر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہمیں ان لوگوں کا تعلق ان لوگوں کا ساتھ صرف دنیا میں نہیں چاہیے بلکہ ہمیں آخرت میں بھی چاہیے تو پھر جو اللہ تعالی رہروائی دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دکھتے ہیں تو پھر وہ ساری چیز اپنی جگہ پر فٹ ہوتی بھی دکھتی ہیں بھئی اگر میری سوچ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اگر رہ رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں رہنا چاہتا بلکہ میں کیا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آخرت میں بھی ساتھ ہوں تو اب میری سوچ بلکل مختلق ہوگی مثال کے طور پر اگر انہوں نے میرا حق مارا ہے اور میں ان کے ساتھ صرف دنیا تک تعلق رکھنا چاہتا ہوں تو میری خواہش کیا ہوگی میں اپنا حق لوں چاہے ان کو پریشانی ہو بلکہ میں تو یہ بھی سوچ لوں گا میرا آخرت تر ہی بھروسہ ہے تو میں یہ بھی سوچ لوں گا ٹھیک ہے حق مارے آخرت میں اس کو پکڑوں گا ہوگا نا اگر آخرت میں میں اس کو پکڑوں گا تو یہ کہاں جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ مفلس کون ہے جو آئے گا تو بہت نیکیوں کے ساتھ لیکن کیا ہوگا دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیوں گے تو پہلے تو اس کی نیکیاں جائیں گی پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی لوگوں کے تقاضے ختم نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا ان کی برائیاں اس کے خاتے میں آئیں گی تو یہ کدھر جائے گا جہنم میں جائے گا تو کیا میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ فلاں شخص میرے تقاضے کی وجہ سے جہنم میں جائے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ آخرت میں جنت میں جاؤں تو پھر تو میں یہ نہیں سوچ سکتا پھر میری فکر کیا ہوگی کہ یار اس نے میرا حق ادا نہیں بھی کیا لیکن میں کیا کروں اس کو معاف کر دوں کہیں یہ میری وجہ سے پکڑ میں تو نہ آجائے تو اب اگر ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں اپنے گھر والوں کے حوالے سے اس معاملے کو سوچیں کہ اب مجھے ان گھر والوں کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں رہنا مجھے ان گھر والوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے اب میری کیا اپروچ ہونی چاہیے اگر صرف دنیا کا معاملہ نمٹانا ہے تو پھر تو الگ بات ہے لیکن اگر مجھے ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو پھر میری اپروچ بلکل ڈفرنٹ ہوگی تین معاملات ہیں جنہوں کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں کچھ صفات ہیں جو کہ گھر سے تعلق رکھتی ہیں گھر کیسا ہونا چاہیے کچھ معاملات ہیں کہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں ان کی بنیاد گسپے ہونی چاہیے اور پھر یہ جو کچھ لوگ ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے سب سے پہلے تو کہ یہ گھر کیسا ہونا چاہیے ایک اچھا گھر ایک خوشگار گھر کیسا ہوتا ہے کیا اس کی صفات ذہن نہ آتی ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے ایک ایسا گھر جس میں ہم سب اتمنان سے رہ سکیں ہم سب خوشی سے رہ سکیں وہ گھر کیسا ہونا چاہیے اس کی کیا صفات ہوں گی کیا ہو اچھے ایریا میں ہو اچھے ایریا سے کیا مطلب ہے سکون ہو اور پانی بجلی گیس وغیرہ ہو لوگ کیسے ہوں اچھے لوگ ہو جو سب مسائل لکھایا تھا اس کا اپوزٹ گئے ان میں سے کوئی مسئلہ نہ ہو اور گھر کیسا ہو بڑا ہو بلکل صحیح کتنا بڑا ہو ہر شخص کے لئے کے کمرہ ہونا چاہیے اس کمرے میں اپنا اپنا بستر ہونا چاہیے کچھ تھوڑی ایڈر ایکٹیویٹیز کے لئے بھی جگہ ہونی چاہیے پھر ایک کبرٹ شبھٹ بھی ہونی چاہیے جو ابھی کا سامان ہے اس کے لئے بھی جگہ ہونی چاہیے جو سردی کا سامان ہون ہے اس کے لئے بھی الگ سے جگہ ہونی چاہیے پھر اس کمرے کے ساتھ کیا اٹیش رو واش روم بھی اٹیش رو اور واش روم میں بھی نہانے کی بھی جگہ الگ ہو جو ٹوئیلٹریز رکھنی ہیں اس کے لئے بھی ایک الگ سب کچھ ہونا چاہیے شیشہ بھی ہو ایکزاوس فین بھی ہو اب یہ ساری چیزیں ایک خوشکوار گھر کے لئے ضروری ہیں ذہن میں آتا ہے کہ ایک اچھا گھر اس طرح کا ہوگا تو یہ اچھا ہوگا اچھا پھر اس گھر کا خیال رکھنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے اب اتنا بڑا گھر میں تو ساف نہیں کروں گا میں تو اس کی کیر ٹیک نہیں کروں گا کوئی نہ کوئی ہو کوئی ٹیم ہو جو کہ آتی ہو صفائی کرتی ہو اور اس کا بھی مجھے زیادہ فکر نہ کرنی پڑتی ہو اس کے سر پہ رہ گے مجھے اس کے کام نہ کروانے پڑتے ہو یہ سب چیزیں کیا ہیں ایک خوشگوار گھر کے لیے ضروری ہیں اور یہ معاملہ کنٹینیویسلی ہم پہ تھوپا جائے گا آپ ایڈز دیکھیں آپ بینکس کے ایڈز دیکھیں وہ کیا کہیں گے کہ بھائی ایسا گھر اگر آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کیا کرو ہم سے قرضہ لو لیکن ایسا گھر بنانا ضروری ہے کیونکہ یہ گھر آپ کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ایسا گھر نہیں ہوگا تو آپ نے زندگی میں حاصل کیا کیا ہے آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں لیاری میں رہet ہوں اور آپ کسی کو بتائیں گے میں بیریہ ڈاؤن میں رہت ہوں آپ کی عزت کس میں ہے بیریہ ڈاؤن ایریہ میں ہے نا کس ایریہ میں آپ رہتے ہیں اس میں عزت ہے آپ بتائیں گے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے اس میں عزت ہے سر ایک اچھے گھر کے لئے یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں بارک اللہ عفیق ہمارے پاس ایک گھر ہے جس کی سپاہت ہمیں احادیث میں مجھتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اس کی کیا صفات آپ کو پتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا کیسا تھا چھوٹا تھا کتنا چھوٹا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اتنا چھوٹا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے میں نے اپنے پاؤں کیسے رکھے ہوئے تھے پھیلا کے رکھے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو مجھے کیا کرنا پڑتا تھا پاؤں ہٹانا پڑتا تھا اپنے پیروں کو سمیٹھنا پڑتا تھا اتنی سائز تھی اور کیسا گھر تھا کس کمپنی کے ماربل یا ٹائل لگے ہوئے تھے مٹی کا بناوا تھا کچھا گھر تھا واش روم کتنا قریب تھا کون سی کمپنی کا سمال لگاوا تھا وی سی کموٹ سب ساتھ تھا شاور کبل لگاوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لیٹے ہوئے تھے اور کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی ٹائپ کی چیز پر لیٹے ہوئے تھے اور اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر نشان آئے ہوئے تھے خود سوچے گا سچی سچی سوچے گا خاص کر جن کی اولاد ہے اگر اپنی اولاد کو اس سچویشن میں دیکھیں تین سال کا بچہ ہے پانچ سال کا بچہ ہے اور وہ ایک ایسی جگہ پہ لیٹا ہوا ہے کہ وہاں پہ لیٹنے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اس کو پسینہ آ رہا ہے یا لیٹنے جس فرش پہ لیٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے جسم پر نشان آ رہے ہیں پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی ضرور اور کیا دل چاہے گا میری اولاد ہے اتنی میں محنت کرتا ہوں چھوڑو یار ایک ایسی لگا لیتا ہوں ایک اس کے لئے میں میٹریس لیاتا ہوں بیڈ لگا دیتا ہوں کچھ کمپرمائز کرنا بھی پڑتا ہے تو کر دیتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور آ کے اپنا کنسرن شو کیا محبوب ہے محبت ہے لیکن سامنے سے جواب کیا ملا کہ ہاں ٹھیک ہے کونسی کمپنی کا یہ بھی بتا دیا کونسی کلر میں چاہیے بھی بتا دیا کونسی ڈیزائن چاہیے ہی بتا دیا برینڈڈ چاہیے ہی بتا دیا نہیں بلکہ کیا جواب دیا سمپل سا اور کمپیر بھی قصے کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کمپیریجن دیا تھا کہ یہ قیسر و کسرہ یہ تو چھوٹی چھوٹی بادشاہ بادشاہات کے بادشاہ ہیں چھوٹی چھوٹی اور آپ تو سید الناس ہیں سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ کی صورتحال یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ ان کے لئے کahan پہ ہے دنیا میں اور ہمارے لئے کahan پہ ہے آخرت میں یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف شٹائل کوئی مجبوراں نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزارے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ تھا یہ بائی چوئس تھا کہ میں ایسی زندگی گزاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی کہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے مگر یہ کہ میں کیا ہوں راہ چلتا ایک مسافر ہوں مسافر نے اپنے ساتھ کیا کیری کرنا ہے کچھ ٹائم کے لئے یہاں پہ ہے مجھے تیاری تو کہاں کی کرنی ہے اپنے حقیقی گھر کی کیا وہاں کے لئے کچھ کمپرمائز نہ ہو آج ہم خود سوچیں گھر نیا ہے اور ہماری توقع سے بڑھ کے ہے کیا ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا محسوس نہیں کرتے ہم یہ محسوس نہیں کرتے یار یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر لے ریا ہے میں تو اس سے دس سال بڑا ہوں میں تو شاید زندگی میں کوئی صحیح نہ کیا ایک حقارت حلقی سے ایک حقارت محسوس نہیں ہوتی کسی کی کبھی بڑی گھاڑی کو دیکھ لیا کسی کی جویلری کو دیکھ لیا کسی کے لباس کو دیکھ لیا کسی کے بیڈروم کو دیکھ لیا اور ایک دل میں آتا ہے کیار مجھے بھی یہ چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ ایسے گھر میں بھی اتمنان ہے اور حقیقی طور پر ایسے گھروں میں زیادہ اتمنان ہے جہاں پہ یہ ٹینشن نہ ہوگی یو پی ایس کی بیٹری کا پانی ختم ہو رہا ہے نہیں ہوگی ٹینشن لائٹ جاتی ہے تو جائے کیا ہوگا کیا ہوگا گرمی ہوگی گرمی ہوگی تو کیا ہوگا جسم آدھی ہو جائے گا پسینہ آئے گا ایسے ہی ہے نا لیکن انسان آدھی ہو جائے گا ہیٹ سٹروک وغیرہ ایک الگ بات ہے ایکسٹریم گیسز ہوتا ہے لیکن کیا بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ ان معاملات کے نہ ہونے کے باوجود اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں کیا ہر کسی کے گھر میں فریج ہوتا ہے تب ہی ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے نہیں بہت سی لوگ کے گھر میں فریج نہیں ہوتا ان کی زندگی چل رہی ہے بہت سی لوگ کے گھر میں پنکھے بھی نہیں ہیں زندگی چل رہی ہے اٹیش واش رومز نہیں ہیں پھر بھی زندگی چل رہی ہے گھر سے باہر دور جگہوں پہ جاتے ہیں قضائے حاجت کر کے آ جاتے ہیں زندگی چل رہی ہے تو یہ جو گھر ہے یہ اصلاً کیسا ہونا چاہیے یہ اصلاً ایسا گھر ہونا چاہیے جو کہ تقوی کا اظہار کرتا ایسا گھر ہو جس کو دیکھ کے دنیا میں رہنے کا دل نہ چاہتا ایسا گھر ہو جو آخرت کی یاد دلائے جو دنیا سے دل ہٹائے آپ خود سوچے جب ایک شخص ساری زندگی محنت کر کے کڑوڑوں کا گھر بناتا ہے تو کیا اس کا دل چاہے گا اس گھر سے دور ہونے کا اس کا دل چاہے گا اس گھر سے اپنے آپ کو ہٹانے کا کہ مجھ سے یہ گھر چھنے کبھی نہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر پاتے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر پاتے ہیں ان کی ایک یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ ان کا دل اپنی چیزوں میں اٹیش نہیں ہوتا اور یہ گواہی ان کے دشمن دیتے کہ مسلمانوں کے دشمنوں کا دل اٹیش کھاں پہ ہوتا ہے اپنی چیزوں میں کیا ہماری یہ چیزیں خراب نہ ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہاد باتا تو منافقی نے ایک ایکسکیوز دیا تھا اور کیا کہا تھا صورت الاحزاب میں غالباً اس کا ذکر ہے بیوتنا اورا کہ کیا ہے ہمارے گھر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے ان گھروں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے تو یہ کس کا ایکسکیوز تھا منافقین کا تھا کہ ہمیں اپنے گھر بچانے ہیں جو آج بھی مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہوتے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم یہ جو جہاد کرنے آئے ہوئے ہیں ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ جو سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ہم اس سب کچھ کو بچانے کے لئے آئے ہیں اور یہ اس سب کچھ کو قربان کر گیا ہے تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اپروچ ہیں تو وہ گھر جو کہ حقیقی طور پہ خوشی کا باعث بن سکتا ہے یہ وہ گھر ہوگا جو کہ تقوی کا اظہار کرتا ہوگا اللہ کی یاد دلاتا ہوگا اللہ کی یاد کیسے دلائے گا دیکھیں ہمارے گھر بنتے ہیں نقشہ بنتا ہے آپ نے گھروں کے نقشے دیکھے ہوں گے اس میں کیا کیا چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں ایک آرکیٹیک کے پاس آپ کوئی بھی ایک رینڈم نقشہ اٹھا لیں کسی گھر کا آپ کو کیا کیا چیزیں دکھ رہی ہوں گی کیا دکھ رہا ہوگا اس نقشے میں کیا ایریاز مارکڈ ہوں گے روم ہوں گے کون سے رومز ہوں گے بیڈ روم ہوں گے اور ڈرائنگ روم ہوگا کیا ہوگا کچن ہوگا واش رومز ہوں گے بیسمنٹ ہوگا پلے روم ہوگا کٹز روم ہوگا لاؤنج ہوگا آجا نماز کدھر پڑھیں گے یار کہیں پہ بھی پڑھ لینا کیا فرق پڑھتا ہے ایسا ہی ہاں یہ ہوگا کہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے قرآن رکھنے کی ایک خاص جگہ بنائی ہوگی جہاں پہ ہاتھ نہ جاتا ہو ٹھیک ہے تاکہ بید بھی نہ ہو نا لیکن گھر بناتے وقت کتنے لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے واش روم قبلہ فیسنگ نہ ہو ہوتلوں میں آپ جائیں وہ بس ایک ایرو لگا دیتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے نیچے پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی سب فرنیچر وغیرہ ایسا رکھا ہے بندہ سوچے بھائی میں پڑھوں کدھر اور ایک بندہ تو پڑھ سکتا ہے لیکن اگر دو لوگوں نے تین لوگوں نے جماعت کرانی ہو تو جگہ نہیں ہوتی پھر ہمارے گھروں کے کیا معاملات ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں ہیں لیکن فرشتہ نہیں آئے کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے انتظار میں ہیں وحی کے انتظار میں ہیں وحی لے کے کون آرہے ہیں فرشتہ آرہے ہیں فرشتوں کے بھی جو ہیں وہ سردار جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں تو گھر کتنا پاک عمر کتنا پاک آنے والا کتنا پاک لیکن وہ آئے کیوں نہیں کتے کے بچے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس گھر میں کتے ہوں اور جس گھر میں تصاویر ہوں وہاں پہ پرشتہ نہیں آتے اور ہمارے گھروں میں جائیں تو کسی کے دادا کی لگی ہوئی ہے کسی کے دادی کی لگی ہوئی ہے کسی کے کسی دادا کی لگی ہوئی ہے کوئی کہاں کا یاد ہے وہاں کی تصویر لگی ہوئی ہے اور کسی نے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے کسی نے کیمس سے نکالی ہوئی ہے جو بھی ہے اور یہ تصاویر لگی ہوئی ہے یہ گھر تقویٰ والا ہے یہ گھر آخرت کی یاد دلانے والا ہے ہم جب کارٹنز لگاتے ہیں بچوں کے تو کپڑے لیتے ہیں بچوں کے کپڑے لینا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ان پر کچھ نہ کچھ بنا گئی ہوگا تو وہ گھر جو کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لئے معاون ہو سکتا ہے وہ اللہ کی یاد دلائے گا کیسے دلائے گا اللہ کی یاد کیا معاملات ہوں گے اس کے آج کے زمانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس تختیاں لگا دی جس پہ آیات لگی رہے تختیاں لگا دی جس پہ کچھ لوہے قرآنی وغیرہ لکھا گا ہے لیکن وہ گھر جس کو دیکھ کے آپ اس گھر میں جاتے ہیں اور آپ کو محسوس ہو کہ اس گھر کے رہنے والوں کا دل دنیا میں نہیں لگتا عموماً ہم جب راشن لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مہینے کا راشن سار لیتے ہیں مہینے مہینوں کی پلاننگ کرتے ہیں کبھی کبھار تو دو تین مہینے پہلے عید کے جوڑے بھی بنا لیتے ہیں اس کی شادی آنے والی ہے اس کے لئے بھی تیاری کر لیتے ہیں یہ کس چیز کا اصحار ہے گارنٹی ہے نا کہ وہاں تک پہنچنا ہے اس لئے تو سوٹ بنا لیا لیکن کس چیز کی تیاری نہیں ہے آخرت کی تیاری ہے کسی کے بارے میں پتا چلے جائے کہ 35 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگی تو کیا کہیں گے جلدی چلے گا ہے جلدی چلے گا ہے نا کیوں جانے کی عمر کیا تھی صحیح جانے کی عمر کیا ہے یہ تو غلطی ہو جاتی ہے کہ جلدی چلے جاتے ہیں صحیح جانے کی عمر جو ہے وہ کچھ 60-70 کے بعد ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسی بیماری شروع ہو جو کہ کچھ ٹائم لگائے ورنہ ورنہ یہ جلدی ہے اور اگر ایسی موت ہو بھی جائے اور ہوتی ہیں تو اس سے ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اٹک جاتے ہیں لوگوں کی زندگیاں کیونکہ توقع ہی نہیں تھی گھر میں ایسی بات ہی نہیں ہوتی کبھی کوئی بچہ موت کی بات بھی کرنے لگے تو کیا کہ کچھپ کرا دیتے ہیں بیٹھا اچھی اچھی باتیں کرو ایسی باتیں نہیں کرتے ایسی باتیں زبان پہ نہیں لاتے یا شاید بچے نے کہا ہے تو مر جائے گا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اکسرو ذکرہازم اللذات کیا کرو کسرت سے کرو کس چیز کو کسرت سے کرو وہ اس چیز کا ذکر جو کہ تمہاری لذات کو کیا کرتا ہے ختم کرتا ہے اور وہ کیا چیز تھی موت کہ تم موت کا ذکر کسرت سے کرو تاکہ تمہاری لذات ختم ہو قرآن میں جگہ جگہ پہ کیا ہے جگہ جگہ پہ آخرت کا معاملہ ہے جگہ جگہ پہ موت کا ذکر ہے جگہ جگہ پہ اللہ سے تعلق کا ذکر ہے لیکن ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے اگر اچھا تعلق بھی ہے تو ہم فجر کے بعد جو ہے پورے پندرہ منٹ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں مرد مسجد میں پڑھ لیتے ہیں خواتین گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے اس میں کیا پتا چلا پھر اس کے بعد سکون سے اخبار پڑھتے ہیں اور اخبار کونسی زبان میں پڑھتے ہیں وہ عربی میں کیوں نہیں پڑھتے عربی میں اخبار کیوں نہیں پڑھتے سمجھ نہیں آتی نا تو قرآن کیوں عربی میں پڑھ رہے تھے کیونکہ اس کو سمجھنا تو ہے نہیں جب سمجھنا نہیں ہے تو اس پہ کیا نہیں کرنا حمل نہیں کرنا خبر کیوں پڑھنی ہے اردو میں یا انگلیش میں کیونکہ اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرنے جب پتا چلے گا کہ وہ اس جگہ پہ ٹرافک جیم ہے کیونکہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس راستے سے نہیں جائیں گے جب پتا ہوگا کہ فلان ایکنومک چینج آنے والا ہے تو انویسمنٹ اس حساب سے کریں گے جب پتا ہوگا کہ فلان چیز ہونے والی ہے بارش ہونے والی ہے لیکن قرآن حاصل کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جمعہ کوئی دن سورت القحاف پڑھ لیں گے یا سورت الجمعہ پڑھ لیں گے کسی کے ہاں میت ہو جائے گی تو پھر اوز دن ایک پارہ ہم بھی جا کے پڑھ لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ ہم نے تو پڑھ لیا ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کا ہوا ان کو زیادہ ضرورت ہے ہم تو دنیا میں ہم ریلاکسٹ ہیں ہم اپنے والوں کو تیار کر دیں گے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے پیچھے کچھ کچھ قرآن پڑھ کے کچھ کچھ دروت پڑھ کے کچھ کچھ اور چیزیں کر کے ہمیں دے دینا ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے اپنی تیاری کرنے کی اور دنیا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں دنیا میں جب ہم بزنس کرتے ہیں تو اپنے لئے تھوڑی کرتے ہیں اپنے کمانے کے لئے تھوڑی کرتے ہیں ہم دوسروں کے لئے کرتے ہیں ہم سیلوری جب ملتی ہے تو ہم اکاؤنٹ سے پہلے پڑوسیوں کو دیتے ہیں کیا وہ پڑوسی کو زیادہ ضرورت ہے اس کو دے دو وہ دور کے رشتہ دار ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے اس کو دے دو وہ تھے ان کو بہت زیادہ ضرورت پتا چھلی تو ان کو دے دو نہیں دنیا میں ہوتا ہے سب کچھ ہمارے لیے دنیا کی ساری محنتیں ہوں گی ہمارے لیے دیتے وقت جان جاتی ہے کسی رشتہ دار کا پتہ بھی ہو کہ اس رشتہ دار کو ضرورت ہے جب تک وہ آ کے مجبوراں مانگے گا نہیں تب تک کچھ خیال نہیں آئے گا اور اگر اس نے مانگ بھی لیا تو بھی مو چڑھا چڑھا کے اور بالکل حقیر چیز یار وہ کپڑے نکالو جو میں پہنتا ہی نہیں ہوں وہ اس کو دے دو اس کی بیٹی کی شادی ہے تو یار بس کیا بس صحیح ہے تم چاول کھلا دینا بریانی کھلا دینا اور اپنی ہوگی تو پانچ ڈشیں دس ڈشیں ہوں گی تو وہ گھر جو کہ آخرت کی یاد دلا ہے اور اس گھر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے cleanliness اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے آج اے خیر میں نے ورڈ غلط لکھا ہے ویسے cleanliness صحیح بات نہیں ہے ایک چیز ہے صفائی اور ایک چیز ہے پاکیزگی ایک مشہور حدیث ہے کونسی اس حوالے سے صفائی نس ایمان ہے لیکن عربی میں کیا ہے طہور شطر الیمان اب دونوں میں فرق آ جاتا ہے لیکن ہم نے چونکہ یہ حدیث کان پڑھی تھی اسلامیات کی کتاب میں پڑھی تھی اور مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے اور امیوں نے اکثر یاد دلائے ہوئے کہ بیٹا صفائی نس ایمان ہے اب صفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ مٹی رہ گئی ہے تو ہم ملازمہ کو ڈاٹیں گے تم کیسی صفائی کرتی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے صفائی نس ایمان ہے بھئی یہ صفائی نہیں ہے پاکیزگی ہے کہ کہیں پہ نجاست نہ ہو نجاست کا کیا مطلب ہے وہ چیز جو کہ انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے یا اور جانوروں کے جسم سے خارج ہوتی ہے جس کو ٹچ کرنا بھی نہ پاک ہے اگر کسی جگہ پہ ہو تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی یہ مٹی پاک ہے یا نہیں ہے اس مٹی سے تو تہمم ہو سکتا ہے لیکن اس کی ہمیں زیادہ فگر ہوتی ہے اور بچے کے ڈائپر میں جو ہے اس کی فگر نہیں ہوتی کہ وہ بچہ اس ڈائپر کو لے لے گے گھنٹے گھنٹے گھوم رہا ہے لیکن اس کی فگر نہیں ہمیں اور پھر ایک تو یہ ظاہری پاکیزگی ہے اور ایک باطنی پاکیزگی ہے کہ وہ معاملات جو کہ ہماری اس پاکیزگی کی علامت بنیں گے جیسے میں نے ایک چیز یہاں پر رکھی ہے ایک ہجاب کیا ہمارے گھر اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی مہمان آ کے رہے تو ہم ہجاب کے معاملات کو صحیح سے رکھ سکیں گے نہیں کر سکیں گے پہلے اللہ تعالی نے ہمارے علاقوں میں یہ توفیق دی تھی کہ گھر اس طرح بنتے تھے کہ ایک سپریٹ انٹرنس ہو جاتی تھی کہ اب وہ مہمان آئیں گے تو مہمان خانے کا ایک الگ سے دروازہ ہے کہ ان کو گھر سے نہ آنا پڑے لیکن اب یہ سارے تصور جو ہیں دردر ہو گئے بلکہ اب جب کسی کو فگر ہوتی بھی ہے رشتہ کرنے بھی جاتے ہیں تو دو آپشنز ہوتے ہیں ایک تو ویسے ہی والے ہیں اور ایک ہے کہ ہجاب کرتے ہیں لیکن ہجاب میں بھی پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ شریح ہجاب ہے مطلب ایک ہجاب ہوتا ہے اور ایک شریح ہجاب ہوتا ہے تو دوسرا ہجاب کیسا ہوا یہ نہیں سوچنا ہم نے اور یہ شریح ہجاب کرنے والے ہیں یہ ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں یہ جو ہیں وہ دیور سے بھی پردہ کریں گے یہ جیٹ سے بھی پردہ کریں گے یہ بھابی سے بھی انٹریکٹ نہیں کریں گے یہ کزن سے بھی انٹریکٹ نہیں کریں گے یہ ایکسٹریمیسٹ ہیں تو شریح ہجاب والوں سے خاص تھوڑا سا سوچ سمجھ کے رشتہ کرنا ہے اور باقی ہجاب والے ہیں وہ باہر نکلتے وقت کبھی کور کر لیتے ہیں کبھی لیکن تھوڑا 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 ریلیکسٹ ہونا چاہیے تھوڑا فلیکسبل ہونا چاہیے تو جب گھر ہی اس حساب سے نہیں بناوا کہ اس میں حجاب کا خیال رکھا جا سکے ہماری کھڑکیاں اگر اس حساب سے نہیں ہیں کہ باہر والا اندر نہ دیکھ سکے تو پھر ہم کس طرح کی خوشی کی بات کریں کیا ہمارے گھر زہد کی علامت ہے یا نہیں ایک ہوتی ہے زہد کی ایکسٹریم ٹھیک ہے جو وہ بالکل ایک صوفیانہ لیکن جب گھر میں کوئی چیز آ رہی ہو کوئی چیز لانے کا خیال آئے تو ایک سوال تو آئے گا نا کیا یہ چیز ریکوائیڈ ہے بھی یا نہیں کیا یہ چیز ضرورت ہے بھی یا نہیں اگر ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں پانچ لاکھ روپے ایک شوپیس پہ ضائع کروں ایک چیز ایک کام جو کہ دس ہزار میں ہو سکتا ہے اس کے لئے میں کیوں پچاس ہزار کا خرچہ کروں ایک چیز کی اگر ضرورت نہیں ہے کیا یہ پیسہ میرے پاس جو ہے اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے کیا یہ کسی اور کے کام نہیں آسکتا آج ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور واقعہ تن کھلی نظروں سے ایک بار صرف انیلیسز کریں کہ ہمارے گھروں میں کتنی ایسی ریسورسز ہیں جو کہ ہمارے استعمال میں نہیں ہیں کیا اللہ سوال نہیں کر سکتا کہ یہ تمہارے گھر میں اتنا کا سامان پڑا تھا جو تمہارے استعمال میں نہیں تھا اور تم نے کسی اور کو بھی استعمال کرنے نہیں دیا اور پھر ان جوتوں کو نکالتے ہیں سال بعد تو وہ جوتیں خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو نکالتے ہیں وہ کپڑے بلکل بوسیدہ ہوئے ہیں فوراں پھڑ جاتے ہیں اور پھر کیا خیال آتا ہے ہاں چلو نہیں لے لیں گے لیکن یہ جو ایک سال تک پڑا رہا تھا تو وہ مسلمان جس کے پاس لباس نہیں تھا وہ مسلمان جس کو پریشانی تھی اس کی میں ہیلپ نہیں کر سکتا تو ہمارے گھر زہد قناعت قناعت کیا ہوتی ہے قناعت کس کو کہتے ہیں جتنا ہے اس پر ہی راضی ہو جاؤ ٹھیک ہے اگر کم کا ایم نہیں کر پارے کم کا ایم اگر نہیں بھی کر پارے لیکن جتنا ہے اس پر تو راضی ہو جاؤ لیکن ہماری فکر کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہو بڑے سے بڑا ہو اگر آج ایک سو بیس گزے تو کل دو سو چالیس ہو پھر جب دو سو چالیس ہے تو پانچ سو پانچ سو ہے تو ہزار ہو ایک ہے تو دو ہو ایک گاڑی ایک بائک ہے تو دو بائک ہو جائیں گاڑی ہو جائیں چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہو جائیں قناعت ابھی فون ہے جیب میں بالکل صحیح چل رہا ہے سارے فنکشن صحیح ہو رہے ہیں چارجنگ بھی ٹھیک ہے بیٹری بھی ٹھیک ہے میری ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں بس مسئلہ کیا ہے کمپنی نے نیا موڈل لانچ کر دیا اب مجھے سکون نہیں ہے یا میرے دوست نے لے لیا ہے یا میرے کلیگ نے لے لیا ہے یا میرے فلاں رشتہ دار نے لے لیا ہے فلاں بھابی نے لے لیا ہے فلاں بھائی نے لے لیا ہے اب مجھے جو ہے وہ پریشانی ہے کیا میں محفل میں نکالتا ہوں اور وہ نکالتے ہیں تو میری نظریں بھی ٹک جاتی ہیں اس پر تو ہمارے گھر کیا اس قناعت کا اظہار کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں پھر یہ کہ ہمارے گھروں میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے کتنا سمجھا جاتا ہے کتنا اس پر عمل کیا جاتا ہے آج ہمیں شکایتیں ہیں ہمیں نظریں لگ جاتی ہیں ہمارے گھروں میں پریشانیاں رہتی ہیں اثرات رہتے ہیں لیکن اس کا جو حل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حل دیا تھا بھائی ان رشتوں کے ان وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کسی نے حقیقی بات ہے کسی نے پتا ہے کس بنیاد پر رشتہ توڑا کہ یہ باہر لے جاتے ہیں تو بوتل نہیں پھلاتے اسی معاشرے میں اس وجہ سے بھی رشتے ٹوٹے ہیں اتنے جہیز کے مطالبے اتنے فلا مطالبے دونوں سائٹ سے کوئی سائٹ بھی پاک نہیں ہے دونوں سائٹ سے اس اس طرح کے مطالبے کہ بھائی رہنے کے لئے ایسا کرنی ہے نہیں کرنی ہے اپنا گھر نہیں ہے ایسے لوگ ہیں کہ بھائی تمہارے پاس گھر تو ہے لیکن یہ گھر بیوی کے نام پہ کرو نہیں کرو گے تو یہ آج سے تمہارے گھر پہ نہیں رہے گی یہ گھر تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے ان گھروں میں اگر ہم خوشی دوننے کی کوشش کر رہے ہیں اتمنان دوننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو ان بنیادوں پر جو ہے وہ بنا سکیں جہاں پہ ہماری فکر آخرت کی زیادہ ہو اور دنیا کی کم ہو گھر کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں اب یہ کہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں خاص کر وہ رشتے جو اختیاری ہیں اس اعتبار سے کہ ہم ان میں چوز کر سکتے ہیں داخل ہونا اور ہم ان کو ختم کرنا بھی چوز کر سکتے ہیں ان رشتوں میں خاص کر ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ان کی ہماری بنیاد کیا ہے ہم بہت سارے رشتے دنیا میں ڈیولپ کرتے ہیں بہت ساری دوستیاں ڈیولپ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کسی شخص سے ملنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے ساتھ دوبارہ ملنے کی اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق قائم کرنے کی بہت مجوہات ہوتی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں جن کے ساتھ ہمیں آخرت میں جنت میں داخلہ ملے یا یہ وہ لوگ ہوں کہ جن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے جنت میں درجات بلند ہو تو اس رشتے کی بنیاد صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر اس رشتے کی تعلق یعنی اس جو رشتہ ہے جو تعلق ہے اس کی بنیاد اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہمارا وہ تقوی ہے تو یہ رشتہ تو کامیابی کا ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے اس میں کچھ مشکلات ہی کیوں نہ ہو لیکن کامیابی کا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ انیلائز کرنا پڑے گا میرے بہت سارے دوست ہیں میرے رشتہ داروں میں سے ہی بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں کچھ کے قریب ہوں کچھ سے تھوڑا دور ہوں تو یہ قربت یا دوئی کی یا دوستی کی وجہ کیا ہے بنیاد کیا ہے کوئی دنیاوی فائدہ ہے کوئی اور معاملہ ہے جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ شادی کسی عورت سے کس بنیاد پہ کی جاتی ہے دین کی بنیاد چار بنیادیں تھیں کیا کیا تھی اور سورتی تھی حضب و نصب دولت حسن و جمال حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا چوز کرو دین فضفر بزات الدین تریبت یدہ کہ تم دین کی بنیاد پہ چوئیس رکھو اپنی اور پھر جب نکاہ بھی ہوتا ہے تو نکاہ میں کونسی آیت پڑھی جاتی ہے یہ جو لکھی ہوئی ہے کہ اس رشتے کی ابتدا پہ بھی کیا ریمائنڈ کرا دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس اپنے رب کا یہ تقوی ہوگا جو کہ تمہارے امور دنیا کو گائیڈ کر رہا ہوگا تو تم صحیح راستے پہ چل رہے ہوگی ادروائز کوئی ایسی آثورٹی نہیں ہے جو یہ انشور کر سکے کہ ہزبن وائف کے رائٹس پورے کر رہا ہو وائف ہزبن کے رائٹس پورے کر رہی ہو اولاد پیرنٹس کے رائٹس پورے کر رہے ہو پیرنٹس اولاد کے رائٹس پور ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہ اللہ کا تقوی ہی ہے جو کہ یہ انشور کر سکتا ہے کہ دو لوگ چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کو اس بات کا شعور ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اس بات کا شعور ہے کہ چاہے مجھے موقع ہے ظلم کرنے کا لیکن مجھے اپنے رب کے سامنے اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے تو میں کس طریقے سے جو ہے کسی ذات کے ساتھ ظلم کروں اگر ایک چیز میرا حق نہیں بنتی تو میں کس طریقے سے اس کا تقاضی کروں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ سوال یہ کہ آگ سے کیسے بچایا جائے گا آگ سامنے تو ہے نہیں سامنے ہوتی تو بچا لیتے سامنے بچا جا رہا ہوتا ہے آگ کے پاس اس کو پکڑ کے کھیج لیتے ہیں لیکن یہ آگ تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس آگ سے کیسے بچائیں گے کیسے بچائیں گے گناہوں سے بچا کے کیسے گناہوں سے بچائیں گے علی رضی اللہ عنہ کے اس حوالے سے قول یاد ہے ایک 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 زیمپل ہے اب مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ بھئی یہاں پہ آگ سے بچانے کے آلات نصب کر دیئے گئے ہیں دیکھیں فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے آگ لگتی ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے جتو جہد کرنی پڑے گی جو کمپنی اگر آئے گی فائر ایکسٹنگوشرز انسٹال کرے گی یا بلینکٹس وغیرہ یا پانی کا نظام وہ آکے کیا کرائے گی وہ ٹریننگ کرائے گی کیوں ٹریننگ کیوں کرائے گی بھئی لگا ہے نا اب یوز کر لی جائے گا یوز کرنے کا بھی ایک تو یہ کہ یوز کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے طریقہ نہیں بتاؤگا فائر ایکسٹنگوشر ہاتھ میں پتا نہیں کہ کون سی پن کھیچنی ہے کیا کرنا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا کیا معاملہ ہے کہ پہلے سے ڈریلز کیوں کرنی پڑتی ہیں جب آگ لگے گی نا اللہ نہ کرے تو پھر اقل کام نہیں کرتی ہے پھر جو چیزیں یاد ہیں نا جسمانی طور پر جو فیزیکل میموری بن چکی ہیں وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی جب ٹریننگ ہوگی اس کے بارے میں تعلیم ہوگی تربیت ہوگی تب ہی یہ کام ہو سکتا ہے تو اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں سے آگ سے بچانے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے ان کو دینی امور سکھائے جائیں ان کو بتایا جائے کہ کون سی چیز اللہ کی نزدیک کیسی ہے اور اس بتانے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا خود کو پڑنا پڑے گا خود کو سیکھنا پڑے گا اب میں خود تو سیکھو نہیں کیا کروں بچہ کو مدر سے بیج دوں کہ بچہ جا کے حفظ کر لے گا جب ایک بچہ حفظ کر لے گا تو خاندان کے کتنے لوگ کو بخشوا دے گا بہت کافی ہو جائیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ٹکٹ بچہ پکا کروا رہا ہے اللہ تعالی نے کہا ہماری فکر ہوتی ہے اگر ہمارا بچہ اسکول مس کر رہا ہے تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہو تو بہت پریشانی ہوتی ہے کسی شخص نے اگر مجھ سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے اور وہ مجھے ادھار واپس نہیں کر رہا تو میں اس سے ملتے ہوئے اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں اگر میری اولاد کو میری بیٹی کو کسی نے طلاق دی ہے تو میں اس سے کیا اس کے رشتے داروں سے بھی جو ہے وہ گلا کرتا ہوں ان کی معاملات میں نہیں جاتا ان کی جو ہے وہ شادیوں میں نہیں جاتا دنیا میں اگر کوئی مجھے نقصان پہنچا رہا ہو تو میں ان چیزوں کو سیٹ رکھتا ہوں لیکن اگر کوئی شخص میری آخرت خراب کر رہا میری اولاد کی آخرت خراب کر رہا کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر پہ تعویز رکھ دیتے ہیں کیا روہ آپ کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی اولاد کو یہی نہیں پتا کہ کون سے معاملات ہیں جو کہ شرکیاں امور ہیں اولاد جوان ہو رہی ہے بالغ ہو رہی ہے اس کو بلغت کے معاملات نہیں پتا لڑکے کو اس کے دوست بتا رہے ہیں لڑکیوں کو اس کو دوستی ہم دوست بتا رہی ہیں مالدین کمیونیگیٹ نہیں کر پا رہے ہیں مالدین ہی نہیں بتا پا رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ اللہ تم سے اس عمر میں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا کس طرح اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے کس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے کیا معاملات جو ہیں جن سے تم نے اجتناب کرنا ہے اگر میں یہ اپنی اولاد کو نہیں بتا پا رہا کس نام پہ شرم آتی ہمیں ایسے معاملات کیسے ہم بچوں سے ڈسکس کریں تو یہ اہلیکم نعرہ اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں گے دنیاوی نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس پہ ہم فگر نہیں کرتے کیا شرم کیا حیاء کچھ نہیں لیکن اخر بھی نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ ہمیں شرم آ جاتی ہے ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا معاملہ ہو کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے کوئی بدتی امور چل رہا ہو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ رشتہ خراب ہوگا مسئلہ ہوگا لوگ برا مان جائیں گے وہاں پہ مسئلتیں آ جاتی ہیں لیکن دنیاوی معاملہ ہوگا وہاں پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انہوں نے ہمیں دعوت نہ بلایا ہمارے پہنچنے سے پہلے کھانا شروع کر دیا واپس سے لے جائیں گے ہم بھی ان کو نہیں بلائیں گے وہاں پہ یہ رنجشیں مسئلہ نہیں ہوتی تو یہ کہ ہماری جو رشتوں کی بنیاد ہو وہ اللہ کا تقویٰ ہو جب ایسا ہوگا کہ ہم رشتوں میں جب انگیج ہوں گے اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ لڑکا اتنا مالدار ہے یا وہ لڑکی اتنی حسن الجمال والی ہے یا ان کی فیملی اتنی پاورفل ہے یا یہ معاملہ ہے اس نے یہ پڑھائی کی ہوئی ہے ان کا یہ بزنس ہے نہیں جب ہم صرف اس بنیاد پہ رشتے کر سکیں گے کہ یہ شخص دیندار ہے آپ نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نام سنا گیا کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ فلان گھر میں چلے جاؤ ان کی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے اور وہ کوئی دکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے نہ مال کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ مضبوط تھے جب وہ پہنچے ہیں اور معاملے کا بتایا بھی ہے تو لڑکی کے والدین پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا لیکن اس بیٹی نے کیا کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے تو ہم کیسے ٹھک رہے ہیں جب اللہ کے نبی نے میرے لئے اختیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کس بنیاد پر منع کریں اور ہمارے یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ابی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بھئی جن کے پاس پیسے ہیں ان کے کیا رشتے بہت اچھے چل رہے ہیں کیا نہیں ایسا ہے کیا جی کوئی گھرنٹی نہیں ہے بلکہ کسی نہیں معاملات ہوتے ہیں کہ پیسے ہونے کی وجہ سے سر خرابہ ہو دماغ خرابہ ہو ہوتا ہے تو جب واقعاً بنیاد ہماری رشتوں کی یہ تقوی ہوگا جب ہمارا غم کا اظہار اس تقوی کی بنیاد پر ہوگا رشتوں میں محبت اس تقوی کی بنیاد پر ہوگی اب ہمارے پاس ایک یہ کومن گراؤنڈ ہے جو ہم نے پہلے بات ڈسکس کی تھی رائٹس اینڈ رسپونسیبلیٹیز کی حقوق اور ذمہ داریاں جب اس کی بنیاد اللہ کا کلام ہوگا کہ ہم اپنے معاملات کو چیک کریں گے ایسا نہیں ہوں کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے اگر اختلافات ختم ہونے ہوتے تو انبیاء کے بعد انسانوں میں جو سب سے بہترین لوگ تھے ان میں اختلافات نہ ہوتے اور صحابہ جو تھے رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں جو اہل السنہ کے ہاں سب سے بہترین سب سے پہلے کون ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کیا ان کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہوا یہ جو سورت الحجرات کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ کہ تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو اس کے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کیا معاملہ ہوا تھا کیا ہوا تھا کسی معاملے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں اختلاف آیا تھا اور ایک نے دوسرے کو کہہ دیا کہ آپ نے صرف اور صرف میری مخالفت کرنی ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے میرا مشورہ ویسے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن آپ نے صرف اور صرف میری مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ مخالف پیچھ کیا ہے یہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ امت کے بہترین لوگ تو جب ان میں بھی آپس میں اختلاف ہوا اور پھر معاملہ کیا ہوا کہ جب آواز بلند بھی اور اللہ کی طرح سے یہ آیات آئیں اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ ہوایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی کم آواز میں بات کرتے تھے کہ ان کو کہنا پڑتا تھا کہ بھئی آواز بلند کرو سمجھ نہیں آرہا غلطی ہو گئی لیکن جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آگئی تو اپنی زندگی کو کریک کر لیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کیا ان میں آپس میں کبھی ہوئی اختلاف ہوئے؟ ان میں بھی اختلاف ہوئے؟ کیا ہوا تھا؟ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ایک مہینے تک ان سے بات نہیں کی تھی مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ مہینہ بہت لمبا ٹھائم ہوتا ہے تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا تو یہ توقع کرنا کہ ہمارے رشتے اس وقت ٹھیک ہوں گے جب تعلقات مطلب اب اختلاف نہیں ہوگا ایسا نہیں اگر اختلاف ہو بھی جائے اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے؟ اس میں ایک جو بنیادی کریٹریہ مشہور آیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے؟ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تنازو ہو جائے نزاع ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کی جو تعلیمات ہوں گی اس کے مطابق تم فیصلہ کر لو پھر انسان یہ نہ کہے کہ نہیں قرآن میں ہے تو کیا ہوا؟ اگر حدیث میں ہے بھی تو کیا ہوا؟ نہیں پھر یہ رشتہ جو ہے یہ وہ رشتہ نہیں بن سکتا جو کہ آخرت میں ساتھ لے کے جائے گا ہاں دنیا میں کچھ ہو جائے ہو جائے ایک الگ بات ہے لیکن آخرت میں لے جانے والا رشتہ کیا ہوگا؟ کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات آگئی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آگئی تو پھر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر جھکا دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ کہ اللہ کی قسم آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں جب ان میں اختلاف ہو جائے تو فیصلے کے لیے جو ہے وہ آپ کو چلنے آپ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے اس پہ اتمنان ہو جائے ان کو پھر ان اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اب ہم اپنے آپ سے سوال یہ کریں کہ ہمارے جو گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں کس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں؟ بے تہاشا طرح کے اختلافات ہوتے ہیں کیا ہم اس میں اس فکر کو لاتے ہیں کہ ہر ایک کام کریں آپ کا ایک اپینین ہے میرا ایک اپینین ہے ہم اپنے اپینینز کو قرآن و سنت کی روشنی میں لاتے ہیں جہاں پہ جس کا موقف قرآن و سنت کے موافق ہوا ہم دونوں اس موقف کو اختیار کر لیں گے نہیں وہاں تو ہم چھوڑ دیں گے اور کبھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق اور باطل کا فرق نہیں ہوتے جو پریفرنسز کا فرق ہوتا ہے مثلا آپ کی پریفرنسز ہے کہ پنکھا تیز ہو میری پریفرنسز ہے کہ سلو اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت میں دیکھیں گے کہ پنکھا کیسا رکھنا چاہیے یہ بات نہیں ہوگی کہیں پہ پریفرنسز کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ صفات ہیں جو ہمیں رکھنی پڑیں گی مثلا سب سے پہلی چیز رشتوں میں کیا رکھنا ہے ایسار ایسار کس کو کہتے ہیں قربانی ایسار کسی اور کو پریوریٹی بنا دینا اپنے اوپر ہاں میری ایک خواہش ہے میری ایک ڈیمانڈ ہے میرا ایک تقاضی ہے لیکن چونکہ سامنے والے کا مخالف ہے تو میں اپنا کمپرمائز کرتا ہوں اپنا فرگو کرتا ہوں اور دوسرے کو پریفرنسز دیتا ہوں اپنا چھوڑ دیا جب انسان اپنا چھوڑے گا ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ میں اس شخص کے لئے جنت میں گھر کا زامن ہوں جو کہ کیا کرتا ہے حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے حق پہ ہے لیکن پھر بھی جھگڑا چھوڑ رہا ہے لیکن نیت کیا ہے کیوں چھوڑا ہوں اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر چھوڑا ہوں یہ جھگڑا ختم ہو یار ٹھیک ہے زمین کچھ زیادہ اس کو مل جائے گی نہ جانے دو ٹھیک ہے وراثت کا کچھ حصہ اس کو زیادہ مل جائے گا جانے دو ٹھیک ہے کھانے میں اس کو کچھ زیادہ مل جائے گا جانے دو تھوڑا بڑا کمڑا اس کو مل جائے گا جانے دو جیب پہ تھوڑا بھاری ہو جائے گا جانے دو یہ اختلاف ختم ہو جائے جو شخص یہ کرتا ہے اس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے گارنٹی ہے کہ اس کو جنت میں گھر آتا ہو صحابہ کا معاملہ بھی کیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کونسی آئیت ہے یؤسرونا علیہ انفسہم یہ جو مہاجرین اور انسار ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں سمپل سا ایک سینائریو امیجن کریں آپ جا رہے ہیں راستے میں گاڑی میں بائک پہ ہیں سامنے سے کوئی راستہ کار نہیں کوشش کرتا ہے امیجیٹلی کیا فیلنگ آتی ہے اس کو دباؤ یہ کیسے بیچ میں آیا لیکن ایسار کیا ہے جانے دو یار جتنا میں اس کو جانے دوں گا اتنا مجھے فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا لیٹ پہنچ ہوں گا لیکن اس فارگو کرنے کی وجہ سے جتنا صبر اور جتنا اتمنان ملے گا کر پانے کے باوجود میں نے نہیں کیا یہ جو کنٹرول ہے کہ میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا ایک تو ہے مجبوری کہ میں کر ہی نہیں سکتا تھا چھوٹی گاڑی میں جا رہے ہیں بڑی گاڑی والا آ گیا زبردستی ٹرک آ گیا ٹینکر آ گیا میں جاؤں گا میری گاڑی کچھ لی جائے گی لیکن کیا ہے کہ میں کر سکتا تھا اس کے باوجود میں نے نہیں کیا میں بدلہ لے سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے نہیں دیا ایک تو اللہ کی طرف سے بے تحاشا عجر ہے ہوتا ہے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی کسی نے میرے بچے کو برا بلا کہا آج موقع ملا ہے آج میں اس کے بچے کو برا بلا کہوں گا کسی نے میرے بارے میں غلط بات بیان کی تھی آج میں اس کے بارے میں غلط بات بیان کی ہوں لیکن موقع ہونے کے بوجود اگر میں جانے دوں ایک تو اللہ کی طرف سے عجر ہے اور دوسرا انسان کو اپنی ذات میں خود فائدہ ہے جو صبر ہے نا صبر ان اللہ معصابرین یہ صبر کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ہو جانے دیں اللہ کے لئے جانے دیں جتنا یہ زوش آ جائے گی کہ جانے دو اتنا انٹرنلی جو پیس آئے گا وہ بدلہ لے کے نہیں آ سکتا بدلہ لینے کے بعد کچھ تھندک ہوتی ہے لیکن وہ تھندک کیا ہے آپ نے معاف کر دی اور پھر معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذہن میں رکھا ہوا ہے پھر بات و بات میں اس دن یاد ہے تم نے کیا کیا تھا جب تم نے کیا تھا تب تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا نہیں بھئی آپ نے اللہ کے لئے چھوڑا ہے جانے دیں اس کو تو اس اعتبار سے کہ رشتوں میں ایک یہ عیسار کہ دوسرے کو پریفرنس دیں دوسرے کو پریاریٹی دیں اور اسی کے ساتھ ایک چیز اٹیش ہے جس کو ایمپیتھی کہا جاتا ہے ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ایک گناہ کی کون سے گناہ کی زنا کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ کیا تم اپنی بہن کے لئے اپنی والدہ کے لئے ان کے لئے یہ چاہو گے تو کیا کہا نہیں تو جب اپنے لئے نہیں چاہو گے تو کسی دوسرے کے لئے کیسے چاہ سکتے ہو تو کیا کہ دوسرے کی نظر سے سوچ لو نا ایک بار بھائی یہ معاملہ دوسرے کی نظر سے اگر ہو تو کیسا ہوگا ٹھیک ہے میں تھک کے اگر گھر پہ آیا ہوں تو گھر والی بھی تو گھر میں جن امور میں گھری بھی تھی اس کی کیا کیفیت ہوگی اگر کسی دن میں گھر پہ ہوتا اور بچے اتنا تماشا کر رہے ہوتے تو پورا دن گزارنے کے بعد میری کیا کیفیت ہوتی ہے سوچ لیں یا جس دن چھوٹی کا دن ہوتا ہے اس دن ایک دو گھنٹے بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو لے آئیں ایک منٹ کے لئے ذہن میں اسی طرح دوسرا شخص سوچے کیا ہے جب میں شاپنگ پہ جاتا ہوں یا شاپنگ پہ جاتی ہوں دو گھنٹے شاپنگ پہ گئے تھے شاپنگ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا چیزیں لے رہے ہوتے ہیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس خوشی کے کام کے لئے اپنی خواہش کی خاطر بھی جب بزار جاتے ہیں بزار سے آنے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے تھک جاتے ہیں کوئی ریلیکس تو محسوس نہیں کرتے ہیں نا الحمدللہ کیا سکون نہیں تھک جاتے ہیں سر میں درد ہو جاتا ہے تو یہ شخص جو صبح آٹھ بجے سے نکلا ہوا ہے رات کے آٹھ بجے گھر پہ آ رہا ہے پتہ نہیں کس کس جگہ سے کس کس علاقے سے ہوتا ہوا آیا ہے کس کس سے اس کا مو ماری ہوئی ہے کیا ہوا ہے کسی نے اس کو کیا کہا ہے اور ہمارے شہر کا ٹرائفک کس کس چیز سے یہ گزر کے آیا ہے اب اگر یہ گھر پہ آ رہا ہے اور میں اس کے اوپر آتے ہی جو انہوں نے ایک ورڈیوز کیا تھا نیگ کرنا شروع کر دوں یا اٹیک کرنا شروع کر دوں آپ نے یہ نہیں کیا آپ کو کہا بھی تھا آپ نے یہ نہیں کیا اولاد آگے کہہ دیں کہ اب آپ نے کہا تھا یہ جانے اپنے آپ کو اس کی سیچویشن میں ڈال لیں کہ جب دو گھنٹے شاپنگ سے آتے ہیں تو پہلے پندرہ منٹ کیا چاہیے ہوتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کہے چاہے دو سکون سے نماز کا وقت بھی ہو رہا ہوگا نہیں بعد میں پڑھیں گے سکون سے پڑھیں گے تو وہ شخص جو سارا دن گزار کے آیا ہے اپنے آپ کو اس کے شوز میں رکھ لو اولاد ہے آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں آپ کا دوست آپ کے سامنے کوئی زیادہ بہتر چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں بڑی گھاڑی آ گئی یا میری جوب میں فلاں پروموشن ہو گئی یا میرے بزنس میں اتنا فائدہ ہو گیا تو آپ کو بھی تو کچھ محسوس ہوتا ہے تو آپ کی وہ اولاد جو گیارہ سال کی ہے بارہ سال کی ہے جب اس کے دوستوں نے کچھ کہا ہوگا اس کو کچھ کمپیریجن دیا ہوگا تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے تم تو ایسے رہتے ہو تو اس کے بھی تو دل پہ کچھ بیٹی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے کہ غالباً کس کے ساتھ یہ ہوا تھا لیکن صرف میں سے کسی کے پاس ان کی اولاد آئی غالباً بیٹی آئی اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میری فلاں دوست کے پاس تو یہ ان کے والد نے سونے کی چین اور یہ دلا دیا اب کیا ہے کہ احساس تو ہے نا کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے اور یہ فطرت ہے انسان کی کمپیر تو کرتا ہے انسان بس ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ دنیاوی معاملات میں کس سے کمپیر کرو جو تم سے نیچے ہو اعتبار سے بڑھنے کی فکر ہو تو ان کے پاس ان کی بیٹی آئی اور اس چیز کا اظہار کیا تو انہوں نے ٹاٹا وٹا نہیں بلکہ کیا کیا اس کو کنیکٹ کر لیا آخرت سے کہ تم اپنی دوست کو کہہ دینا کہ تمہارے باپ کے لیے آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمپل ہے بچے کے ذہن میں بھی ایک انڈرسینڈنگ آگئی کہ بھئی یہ دنیا میں کمپیرشن کی بات نہیں ہوتی میٹس میں کتنے مارکس آ رہے ہیں اس کی بات نہیں ہوتی یہ کہ اللہ کے نزدیک میرا زیادہ مقام ہو اللہ کے نزدیک میں زیادہ بڑے رتبے پر فائز ہوں یہ چیز زیادہ اہمیت والی ہے سارعو الہ مغفرت میں ربکم سارعو کیا کرو دور لگاؤ جلدی کرو سابقو سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو ایک سے بڑھ کر ایک کرو لیکن کس طرف آخرت کی طرف اس وقت یعنی یہ جو غم ہے نا کہ میرے سے اوپر بھی ایک جنت کا درجہ ہے لیکن میں اب اس کو حاصل نہیں کر سکتا اس سے کوئی کمنگ بیک نہیں ہے اس سے واپس نہیں آ سکتے دنیا میں ہو سکتا ہے دنیا میں اوپر بھی جاتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں لیکن آخرت میں جس درجہ کے لئے محنت کی ہے اس سے پھر اوپر نہیں جا سکتے پھر اس وقت انسان کو اگر رگریٹ ہوگی تو کیا رگریٹ ہوگی کہ کاش میں نے وہ لمحات جو دنیا میں ان چیزوں میں ضائع کیے تھے میں ان کی جگہ پہ اپنی آخرت کو بہتر کر لیتا آج ہم اپنے معاملات دیکھیں جب ہم گھر پہ بھی جاتے ہیں تو ہمیں سکون کس طرح ملتا ہے کیا کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے کومنسی بات کہا ہے کیا موبائل یوز کرتے ہیں اور موبائل میں بھی کیا چیز کرتے ہیں ویڈیوز دیکھ لیں گے سوشل میڈیا یوز کر لیں گے اور اس سے ہم سکون محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو میکینک کہے بھئی آپ کی گاڑی میں اگر آپ گندہ تیل ڈالیں گے تو آپ کا انجن ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بات حضم کرنے میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے ہوتا ہے نا کہ یہ کیسی گاڑی ہو گئی ہے کہ گندہ تیل ڈالیں گے تو گاڑی ٹھیک ہوگی تو اب میں یہ سوال اپنے آپ سے کروں کہ یہ میری کیسی روحانی کیفیت ہے میری کیسی ذہنی کیفیت ہے کہ میں بری چیز دیکھتا ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے اور نماز مجھے کیسی پڑھنی ہوتی ہے یار بس جلدی کرو یار پھر بھاری پڑھ جائے گی تو وہ نماز میں مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا وہ قرآن میں مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا وہ اگر دو لوگ آپس میں بیٹھ رہے ہیں گھر میں رشتہ دار اگر آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو کس چیز کی بات چیت کرنی ہے ان کو کس چیز کی بات چیت کرنی ہے اگر مرد ہیں تو کیا بات چیت ہوگی پولیٹکس ہو گئے اکنومکس ہو گئے سپورٹس ہو گیا یہ ہو گیا اور خواتین ہیں تو کس چیز کی بات چیت کرنی ہے خواتین بتا دیں مجھے دریبت کسی اور کے بارے جو بھی ہیں ہم سب اپنے معاملات کو جانتے ہیں کہ ہماری فکر اپنی امپروومنٹ تو کبھی لازٹ ٹائم کب میں نے اور آپ نے کسی سے سوال پوچھا تھا کہ میرے بھائی میری بہن آپ کو میری ذات سے کیا تکالیف ہوتی ہیں یا آپ مجھے بتا دیں برایا ہرمانی تھا کہ میں ان چیزوں کو کریک کر سکوں یہ لازٹ ہم نے کب سوال کیا تھا اور لازٹ ہم نے کب کسی دوسرے کو بتایا تھا کہ آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ اس معاملے کو ٹھیک کریں کتنا فرق ہے کہ دوسرے سے جا کے یہ بھی تو ڈسکس کر سکتا ہوں کہ امی تیس سال سے پچار سال سے میں آپ کے سامنے ہوں تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیں کہ آپ کے خیال میں میں کس طرح ایک بہتر اولاد بن سکتا ہوں میں کس طرح ایک بہتر باپ بن سکتا ہوں میں کس طرح ایک بہتر شہر بن سکتا ہوں میں کس طرح ایک بہتر بھائی بن سکتا ہوں یہ فیڈبیک لے لیں یہ بھی تو ڈسکسن ہو سکتی یہ بھی تو کمیونکیشن ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے دین کے حوالے سے بات کر دیں کہ آج میں نے یہ مسئلہ پڑھائے مرد ہوتے ہیں جمعے میں جاتے ہیں جمعے کے بعد اگر گھر پہ جاتے ہیں تو کیا فکر ہوتی ہے کھانے کی یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ آج میں نے اگر جمعے میں کوئی خیر کی بات سنی ہے تو وہ خیر کی بات نے اپنے گھر والوں تک بھی پہنچاؤں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے بھی یاد نہیں ہوتا میں نے جمعے میں کیا سنا ہے تو ہماری گھر والوں کے ساتھ تعلق میں ایک یہ بات کیا ہو گئی ایسار کی اپنے آپ کو کمپرومائز کر دیں اور دوسرے کو پریاریٹی بنا دیں دوسرے کی نظر سے دیکھنا شروع کریں دیکھیں یہ ایک صاحب تھے ان کی وفاعت ہو گئے اللہ ان کی مقفقت کریں انہوں نے ایک بار مسئلہ بیان کیا کہ میں ایک بار سکول گیا بچوں کے سکول کنڈر گارٹن سکول گیا اور وہاں پہ ایک بچہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا اب بچے کو دیکھتے ہیں رو رہا ہے انسان ہل جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا اتنی جان لگا رہا ہے کچھ بڑی چیز ہوئی ہوگی اور اس نے کیا کہا میرا یہ کلر جو ہے کریون جو ہے ٹوڑ گیا سنو نے کہا پہلے تو مجھے ہسی آئی تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ یار اتنی سی چیز پر تم اتنا رو رہے ہو لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر غور کریں کہ میرے مسائل مجھے تو بڑے لگتے ہیں جس طرح اس بچے کو اپنا مسئلہ بڑا لگ رہا تھا اتنا رونا دھونا اس نے کیا ہوا تھا لیکن اس کا مسئلہ مجھے بڑا نہیں لگ رہا تھا تو میرے مسائل کیا ضروری ہیں کہ اتنے بڑے ہو یا میں نے ان کو صرف بڑا مانا ہوا ہے وہ مسئلہ جس کا میں ہر دوسرے سے جو ہے وہ اظہار کرتا رہتا ہوں یار پتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کرتا پتا ہے میری ساس میرے ساتھ یہ کرتا پتا ہے میری بہو میرے ساتھ میرے شہر یہ کرتا میری وائف یہ کرتی ہے ہر کسی کے سامنے اظہار کر رہے ہیں لیکن جس کے سامنے اظہار کرنا چاہیے ماں بینی ہوتا یوسف علیہ السلام ان کے والد یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی ہے اور معاملات ہیں لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں تو اب سوال یہ کہ میں اپنی یہ چیز evaluate کروں کہ میں لوگوں کے سامنے شکر شکایت کرتا ہوں کسی اور کے بارے میں کوئی شکایت انسان سے کرنے سے پہلے اس حوالے سے میں نے اللہ سے کتنی بار دعا کیا مجھے کسی شخص سے تکلیف پہنچی مجھے اپنے بھائی سے کوئی تکلیف پہنچی میں اس تکلیف کا اظہار اپنے والد سے کر رہا ہوں اپنی والدہ سے کر رہا ہوں بھائی سے کر رہا ہوں کسی اور سے کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اللہ سے اس حوالے سے کوئی دعا کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے میں نے پہلے صحیح والا چینل اختیار نہیں کیا اگر میں صحیح والا چینل اختیار کر لوں تو یہی آزمائش میرے لئے کتنی بہتری کا باعث بن سکتی تو اس حوالے سے یہ ایسار اپنے اندر ہم نے develop کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ direct بڑی بڑی چیزوں پہ ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختیار کرنا شروع کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کبھی چل رہے ہیں کوئی سامنے سے جا رہا ہے پہلے اس کو راستہ دے دیں اپنی گاڑی پارکنگ سے نکال رہے ہیں کوئی اور نکال رہے ہیں پہلے اس کو جانے دیں کھانے میں کچھ لے رہے ہیں دعوت میں گئے رہے ہیں کوئی بندہ نکال رہا ہے آپ کو بتائیں مجھے والی بوڈی کا پیس صحیح ہے دوسرے کو نکال رہے دیں نکال لو یار ہم اتنی اتنی چیزوں پہ بھی نہیں کر باتے بڑی چیزیں تو دور کی بات ہیں بڑی چیزیں زندگی دے پانا یار میری زندگی کمپرومائز ہو جائے قربان ہو جائے میرے بھائی کو فائدہ ہو جائے میرا بزنس قربان ہو جائے لیکن میرے بھائی کو فائدہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے حوالے سے کچھ معاملات بتایا اس میں ایک چیز کیا بتائی برکت کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بے چیپ وہ شخص ریٹن کرنا چاہتا ہے تو آپ لے لیں یہ چیز کتنی بڑی برکت کے باعث ہے لیکن ہماری دکانوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے خرید اور مال واپس پھر ہم برکت ایکسپیک کرتے ہیں اور پھر برکت کیسے ایکسپیک کرتے ہیں وہ لوہے قرآنی لگا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں یہ قربانی ہے نا کیار میرے پاس پیسے آگئے لیکن ٹھیک ہے آپ واپس لے لو آپ کو نئی چیز پسند آ رہی ہے آپ کا فیصلہ تبدیل ہو گیا آپ کی بیوی نے منع کر دیا نہیں لینی بھائی واپس لے لو اس کے لئے آسانی پیدا کر لو کسی دوسرے کے لئے آج آسانی کریں گے اللہ ہمارے لئے آخر اپنے آسانی کریں گے کسی دوسرے کے پردوں پر عیبوں پر آج پردہ ڈالیں گے کل اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے دوسری بات احسان کا درگا دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ اب ایک ہے اردو والا احسان کیا ہوتا ہے احسان کرنا کسی کا جو حق تھا اس سے اس کو کیا کیا زیادہ دے دیا یہ کیا کیا اس پر احسان کیا اور پھر اس کو جتلانا بھی پڑتا ہے ورنہ احسان نہیں ہوتا اگر جتلائیں گے نہیں لیکن یہاں پہ احسان سے کیا مراد ہے اپنا بیسٹ پرفارم کرنا اگر آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں اور نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح جگہ پہ نہیں ہوں اگر میں اپنے رشتوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کر رہا ہوں کہ اگر میں یہی بات میری امی کہہ رہی ہوتی تو میں خاموش رہ جاتا تو اگر بیوی کہہ رہی ہے تب بھی میں خاموش رہوں اگر یہی کام میرے والد کہہ رہے ہوتے تو میں خاموش ہی سے کر دیتا تو اگر میرا بھائی کہہ رہا ہے تب بھی میں کر جاؤں یہ چیک کر دا رہو کہ اگر میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں تو میں کروں کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے اگر مجھے پتہ ہے کہ امی نے کہا تو ہے کہ دہی لاؤ لیکن ان کو دہی کے ساتھ بلائی چاہیے ہوتی ہے اب اگر انہیں نہیں بھی کہا مجھے پتہ ہے نا میں ویسے ہی کر دوں اگر پتہ ہے کہ فلاں شخص آئے گا اس کو چاہے چاہیے ہوگی تو بھائی پہنے سے دیار کر دیں اگر پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز لے جا رہا ہوں مثال کے طور پر ٹکہ لے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ان کو چھپاتی چاہیے ہوگی تو بھائی ساتھ لے جائیں کہنے کی ضرورت احسان ہر چیز میں اگر اس سے بہتر کر سکتا ہوں تو کر لوں اور اس کے لئے مجھے کسی اور سے کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسا کرائیٹیریہ ہے جو میرا اپنے آپ کے ساتھ ہے اس میں امپروومنٹ کسی اور کے مقابلے میں نہیں ہے اپنے آپ کے مقابلے میں دوہزار چوبیس میں اگر آج ایسا ہوں تو دوہزار پچیس میں اس سے بہتر ہونا چاہیے اگر نہیں اگر میں بہتر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں بہتر نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کیسا ہوں پرفیکٹ ہوں مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے اور ایسی صرف اور صرف ایک ذات ہے جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس ذکر سے اپنا آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اگر میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے میں پرفیکٹ ہوں کیا آپ مانتے ہو آپ پرفیکٹ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہاتھوں پہ ہونے چاہیے کہ میرے کیا نقص ہیں میری کیا کمیاں ہیں میری کیا کتائیاں ہیں یہ ہاتھوں پہ ہونے چاہیے ہیں منہ اس کا مطلب ہے میں نہیں مانتا کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں میں مانتا ہوں کہ میں تقریباً پرفیکٹ ہوں ہاں کوئی ایشو ایسا آ جائے گا جو مجھے کوئی قائل کر دے گا کہ واقعاً میرے ساتھ ایشو ہے پھر اس کو صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے تو پھر سوچ لوں گا اگر میرا کوئی ذاتی فائدہ ہوگا تو پھر میں اس پر امپروف کر لوں گا ادروائز میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن اگر میں مانتا ہوں کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو پھر میری انگلیوں پہ میری فکر ہونی چاہیے میری یہ فکر کہ دوسرے کس طرح بہتر ہو اس سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں خود کیسے بہتر ہوں میرے گھر والوں کو میری اس چیز سے پرابلم ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے خرارٹوں سے پرابلم ہوتا ہے اب کیا کروں دوسرے کمرے میں سو جاؤ اس پہ ایک اور مسئلہ شکل ہو جائے گا خیر مثال کے طور پر جو بھی معاملہ ہے اس کو کسی طرح اگر بہتر کیا جا سکتا ہو تو اس کو بہتر کرنے کی فکر ہو اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہو لوگوں کے لئے آپ خود اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ اگر سامنے والا اپنے ایپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اتمران ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے اب پتہ ہے کہ نہیں کیا ایمپروو لیکن کرنے کی کوشش کر رہا ہے بس یہ بات بہت ہوتی ہے کہ میں کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں اور کبھی غلطی ہو گئی تو اقرار کر لیا جیسے پہلے کسی نے زگر کیا تھا کہ یہ ایگو جو ہے یہ انہ جو ہے یہ دوسروں کے سامنے توڑنی پڑتی اور خاص کر وہ لوگ جو کہ اپنے ہیں جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایگو برقرار رکھنے سے کیا ہوگا اگر ایک ہزبین اور ایک وائف اختلاف ہو گیا دونوں نے اپنی ایگو برقرار رکھی ہے تو کیا نتیجہ آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا سب کو بتائیں کیا نتیجہ ہوگا پھر اس کے بعد کس کو فائدہ ہوا کس کی ایگو کو فائدہ ہوا نہیں ہوتا تو بہتری کیا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دیا جائے اور اس آجزی میں اس توازوں میں اللہ تعالی نے بلندی رکھی ہے یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے انسان جتنا جھکتا ہے جتنا ماف کرتا ہے اتنے اس کے درجات بلند ہوتا ہے جتنا وہ نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے نرم گوش نرمی سے پیش آنا اولاد کے ساتھ ہوگیا اولاد کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ ہوگیا ان کے ساتھ ہوگیا کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ہر بعد میں ڈاٹتے رہتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو ڈاٹا جائے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کسی دوسرے کے لئے کیوں اختیار کریں گے یہ بات کبھی ایسا ہوتا ہے بڑوں سے تو تمیز سے بات کر لیتے لیکن چھوٹوں کو جو ہے وہ کسی گھاتے نہیں لاتے پھر کل کو یہ چھوٹے ہی جواب دیتے کیونکہ انہوں نے یہی محسوس کیا ہوتا ہے اور ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے کا بھی حال دوسرے معاشروں کا بھی حال دیکھ لیں ایک یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک بڑی فکر ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ پریشانی 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 ہوں گی پریشانیاں ہوں گی لیکن ویسے پریکٹیکلی بھی تو سوچیں نا پریکٹیکلی کس طرح سوچیں آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ سکسٹی اباو ہیں سیونٹی اباو ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آپ کی اولاد نہیں ہے کوئی آپ کی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو وہ زندگی کیسی ہوگی اللہ ہم سب کو جو ایک ورڈ ہے ارزل العمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانتے تھے کہ ایسی عمر جس میں انسان وہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہی رہتا ہے لیکن ایسے ہوتے ہیں نا سیچویشنز ایسے کیسز ہوتے ہیں لوگ بیٹ سے نہیں اٹھ پاتے لوگ خود کھانا نہیں کھا پاتے ہیں فیملی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اب آپ تھوڑا سا خود سوچے گا ایک شخص ہے اس کی شادی ہوئی کتنی پچیس سال کے عمر میں ہو گئی جتنی بھی سال کے عمر پندرہ سال کے عمر میں شادی ہو گئی اب اگر وہ تیس چالیس سال کا عرصہ اکیلے رہ کے گزارے وہ اور اس کی وائف بچے ہو گئے اب اگر تیس چالیس سال بعد اس کو اپنے والدین کی کا خیال کرنے کے لیے ان کے ساتھ شفٹ ہونا پڑے یا ان کو اپنے گھر میں سے جو کرتے تھے کرتے تھے اب یہ آگیا وہ ایڈجسمنٹ ہی کتنی مشکل ہوتی ہے پھر ان کے لیے بھی مشکل تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے داروں میں نظام رکھا ہے قربانی کا جذبہ ہو احسان کا جذبہ ہو نرمی کا جذبہ ہو اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا اگر کسی نے ڈانٹ بھی دیا ٹھیک ہے ان کو نہیں ڈانٹنا چاہیے سو فیصر ٹھیک بات ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے کہنا چاہیے تھا ان کو بہترین طریقے سے کہنا چاہیے تھا ان کو پیار سے کہنا چاہیے تھا ان کو چوکلیٹ دے کے کہنا چاہیے تھا لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیا اگر انہوں نے ڈانٹ دیا صبح صبح کہہ دیا موں بنا کے کہہ بھی دیا تو کیا کیا وہ رشتے دار نہیں ہیں کیا وہ بڑے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا ہونا عمر میں بڑا ہونا رتبے میں بڑا ہونا علم میں بڑا ہونا اس کی کیا کوئی اہمیت نہیں تھی تین لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے نے بات کرنا شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کبر کبر بڑے کو بڑا مانو بڑے کو بڑا جانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزلو ناسا منازلہم لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو اور جب چھوٹے یہ کریں گے بڑوں کی تعظیم کریں گے تو ہی یہ نظام چلے گا کہ پھر آنے والے چھوٹے بھی یہ چیز کریں گے کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کی عزت کی جائے ورنہ نہیں ہوگا چھوٹوں پر رحم کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا يرحم لا يرحم جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم کیا نہیں جاتا تم ان پر رحم کرو جو کہ زمین پہ ہیں تو تم پر کون رحم کرے گا اسمان والا رحم کرے گا یہ رشتہ ذہن میں رکھے نا دوسری جگہ پہ کیا کہا کہ ماف کرو کیا تمہیں نہیں پسند کہ تمہیں کون ماف کرے کس کو کہا تھا یہ یعنی یہ آیت کس سیاق میں یاد ہے کسی کو نازل ہوئی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اف کا واقعہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تحمت لگی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی صحابی کی سپورٹ کرتے تھے فیننچلی اور وہ اس معاملے میں انبول تھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں سپورٹ نہیں کروں گا تو اللہ تعالی نے کیا کہا ماف کرو بس اسے غلطی ہو گئی اب چھوڑ دو کیوں تم سے کیا غلطی نہیں ہوتی تمہیں کیا یہ نہیں پسند کہ جب میری غلطی ہو تو اللہ مجھے ماف کرے تو جب یہ پسند ہے تو لوگوں کو ماف کرو یہ لوگوں کو ماف کرنا تمہارے لئے مافی کا سبب بن جائے اور اس سے بڑھ کے انسان کو کیا چاہیے تو یہ جو گھر ہے یہ جو گھرانا ہے گریلو زندگی ہے ہاں اس میں اچھے مواقع بھی ہونے چاہیے اچھے مواقع سے مراد گیا ہے اس میں کچھ مزاہ بھی ہونا چاہیے مسکرانا بھی ہونا چاہیے خوشگوار مواقع چاہے مشکل ہو مسکراہت کا تعلق ہر وقت ذہنی پریشانی سے نہیں ہوتا ذہنی پریشانی کے باوجود جیب میں پیسے نہ ہونے کے باوجود پڑوسن سے کچھ سننے کے باوجود ساس سے کچھ سننے کے باوجود چہرے پر مسکراہت لائی جا سکتی ہے کیسے پتا؟ وہی شخص جس کی جیب میں پیسے نہیں ہے وہی جب دوستوں کے ساتھ چاہے کے ڈھاپے پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ہسی بھی نکل لی ہوتی ہو رہا ہوتا ہے وہی عورت جس کو اس کی ساس نے کچھ سنایا ہوتا ہے جب اپنی امی کو کال کرتی ہے اپنی بہن کو کال کرتی ہے تو مسکراہت آ جاتی ہے تو ہر وقت یہ تعلق لازمی نہیں ہے اس کو ہم اوورکم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بات بوری لگی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے مجھے یہ قدرت دی اختیار دیا ہے کہ میں پھر بھی مسکرا سکتا ہوں میری آخرت تو ضائع نہیں ہو گئی نا بلکہ مجھے ایک improvement کا اگر ایک موقع مل گیا ہے کسی نے میرا ایک عیب ظاہر کر دیا ہے چاہے برے طریقے سے کیا ہے اس کی example کسی نے کیا دی کہ آپ نے کس شخص کو دیکھا ہے جو کہ شیشے کو ڈانٹ رہا ہو آئینہ ہوتا ہے کسی کو دیکھا ہے کہ آئینے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ صبح صبح کیا شکل دکھا دی مجھے ڈانٹ بھی برش نہیں کیے بال بھی نہیں بنائے ایسی شکل لے کے کون آتا ہے کیوں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ آئینہ وہی دکھا رہا ہے جو میں ہوں اب آئینہ یہ نہیں ہوتا آج کل موبائل فلٹر کے ساتھ دے دیتا ہے لیکن آئینہ فلٹر کے ساتھ نہیں دیتا جو چیز جیسی ہے ویسی دے دیتا ہے اچھی لگے نہ لگے اچھی نہ لگے تو امپرویمنٹ کیجئے تو اگر کوئی شخص برے طریقے سے بھی کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے میں اپنی امپرویمنٹ پر فوکس کروں لیکن میں کیا کرتا ہوں زد بنا لیتا ہوں نہیں یہی بات اگر یہ اچھے طریقے سے کیسے کہیں گے تب تو میں مان لوں گا تو کس کا نقصان ہے میرا اپنا نقصان ہے دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو لیکن میرا اپنا نقصان تو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں بہتری لانے کی توفیق دے دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کرنے کی توفیق بھی دیئے ایسی بات نہیں ہے کہ ساری اپنی زندگییں بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہیں یہ مواقع ہوتے ہیں اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے وَذَكِّرْ فَإِنَّا الزِّكْرَةَنْفَعُ الْمُؤْمِرِينَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیں ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کراتے رہیں جیسے سنت العصر میں بھی کہا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہو صبر کی تلقین کرتے رہو یہ وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَةَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو یہ نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا اور اس وقت جب وہ بدلہ مل رہا ہوگا تب کیا خواہش ہوگی کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے میرا حق ملی ہی نہ ہوتی لیکن اپنے آپ کو اس کیفیت پر لانے کے لئے پریکٹس کرنی پڑے گی یہ جہود کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا صحیح جہاد کرنے کی توفیق دے لیکن یہ اپنی ذات کے ساتھ جہود کرنا پڑے گا جس کا ایک موقع ہمارے گھر میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے خونی رشتے دار ہیں ان میں سے اکثر میں تو ہمیں یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ ان کی ہمارے حوالے سے نیت ٹھیک ہے باہر والا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کم ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مفاد ہو لیکن اپنے والدین ہیں اپنے سپاؤز ہیں اپنی بیوی ہیں اپنا شوہر ہیں اپنی اولاد ہیں اپنے بھائی بہن ہیں اکثر اللہ ما شاہ اللہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن اکثر ان خونی رشتوں میں ایک خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اس خیر کی طرف ہماری نظر ہو ان کے شر کی طرف ہمارا فوکس نہ ہو اگر دیکھنے کی تنقیلی نظر سے جائیں گے تو دنیا کالی دکھے گی بری دکھے گی ہر عیب دکھے گا دوسروں میں لیکن اس کے باوجود ہم نے فوکس کرنا ہے اس پوزیٹیف پر اس خیر پر اس شر پر نہیں اس خیر پر فوکس کرنا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا قبول کرے ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری زندگیوں کو بہتر کرے ہمارے رشتوں کو بہتر کرے ہمارے گھروں کو ہمارے لئے سکون کا ذریعہ بنائیں وہ مقام بنائیں جہاں پہ ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو سکیں جب گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان کا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے رب سے تعلق بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جب گھر میں سکون نہ ہو تو اس گھر میں نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہتا تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہمارا یہ گھر ہمارے لئے امن کا باعث ہی بنے اور ہمارے لئے ہم اُس گھرانوں میں سے ہوں جو کہ جنت میں بھی ساتھ ہوں آج کل کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ جب عورت کمانے کی فگر کرتی ہے اور عورت کماتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے زیادہ کمانے لگتی ہے تو یہ ایک پریشانی کا باعث بندہ ہے ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح بات ہے اور دونوں طرف سے مسائل ہیں اس حوالے سے دونوں طرف سے مسائل ہیں یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے اور اس پہ ہمیں پہلے بھی ایک ورکشپ کو آبا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی انشاءاللہ ہوگا کہ واقعتا ہمارے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مباہ ہیں جائز ہیں ان مباہ کی وجہ سے ہم اپنے فرائض سے دستوردار نہیں ہو سکتے فرائض پورے کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ باقی طرف جایا جا سکتا ہے لیکن ان معاملات میں حکمت کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے ہمارے ایک استاد ہیں انہوں نے اتنی بھی اگزامپل دی کہ ویسے مثال کے طور پر ایک عورت کے لئے ایک نیا لباس بنانا کیا ہے جائز ہے لیکن اگر اس کا شہر اس کو منع کر دے پھر پھر نہیں بنا سکتے تو اس طرح کے معاملات میں خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہیں ٹھیک ہے؟ جس طرح عورتوں کی فطرت میں رکھی ہیں کبھی آپ دوسری شادی کی بات کر کے دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ کیا فطرت ہے تو اسی طرح مردوں کی بھی کچھ فطرت ہے ٹھیک ہے؟ جب عورت چاہتی ہے کہ وہ اس کی فطرت کا خیال رکھا جائے جو اس کو چیزیں پسند نہیں ہیں ان کا ذکر نہ کیا جائے آج پوری اس میں میرا خیال میں ذکر نہیں آئے اللہ یہ ابھی آئے تو جب وہ نہیں چاہتی کہ اس کی فطرت کے مخالف کام ہو تو مرد کو بھی بار بار ٹرگر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی اگر ایک فطرت میں ایک چیز نہیں ہے تو اس کو بار بار ٹرگر نہ کیا جائے لیکن مرد نے بھی اپنے ان سے کوشش کرنی ہے کہ رسک اللہ کے حق رسک دینے والا اللہ ہے رسک ہم اختیار نہیں کرتے لیکن اس میں اگر کوئی عورت ایسی ہے اللہ ہم سب کو مجبوری سے بچائے لیکن اگر ایک عورت مجبوری نہیں ہے ویسے ہی جوب کری اور کمانے کے مواقع ہیں اور اس میں ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کا رسک زیادہ لکھا ہے اور اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہزبینڈ کو اس حوالے سے ایک کم تری محسوس ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہزبینڈ کو بتائے کہ وہ کتنا کماری ہے یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے اس کے ہزبینڈ کا اس کے مال پر ویسے بھی حق نہیں ہے تو اس کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میری سیلرے کتنی ہے خام خامے ہیں اس کو محسوس ہو پھر اس کو برا لگے اور پھر ایک تماشا بنے یا جو بھی ہو کانفلٹ بچایا جائے ٹھیک ہے ویسے بھی یہ واجب تو نہیں ہے عورت کی ذمہ داری تو نہیں ہے اور پھر اس حوالے سے پھر اختلافات بڑھتے ہیں اب بچہ کہہ رہا ہے کہ ابو مجھے یہ کرنا ہے اب ابو افورڈ نہیں کر سکتے ہم بھی کہتے ہیں بیٹا میں گرا دیتی اور پھر جس نے امیر بننا تھا جس نے جو ہے وہ بڑا بننا تھا وہ بڑا ہونے کے بوجود چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکلی اور پھر ایسے معاملہ ڈسٹرب ہی رہتے ہیں تو حکمت کی یعنی جو معاملوں دیکھیں بہت ساری چیزوں میں انیشلی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا خیر ہے یہ بات کہ اگر والد نے کہہ دیا بیٹا یہ نہ کرو اور اولاد اس کیفیت میں ہو کہ اب ابو نے منع کر دیا ہے تو اب نہیں کریں گے یہ ظاہری اعتبار سے تو لگتا ہے بہت جبر ہے کیسا والد ہے لیکن اس طرح کے رشتے ازیومنگ کے والد بھی ایک اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے اللہ نے اس کو علمی عطا کیا ہے لیکن یہ جو رشتہ ہے کہ والد کی اس طرح بات مان لی گئی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ اولاد جو کہ والدین کی بات نہیں مانتی وہ اولاد سب سے پہلے تو اپنے لئے وہ بالے جان بنیں گے کہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ کہ کہیں یہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر رہی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتی جیسے انسان بڑا ہوتا ہے دین کا اس کا مطالعہ بڑھتا ہے اللہ اس کو علم عطا کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیزیں جو میں ضروری سمجھ رہا تھا اب میرے لئے وہ ٹرپ پہ جانا ضروری نہیں تھا وہ نیا لباس خرینا ضروری نہیں تھا یہاں پہ بات ماننا زیادہ ضروری تھا تاکہ یہ رشتہ بہتر رہ سکے اپنی جو عیسار کی بات کی نا کہ قربان کر دیں خاص کر جہاں پہ واجب ہے خاص کر جہاں پہ واجب ہے اللہ اس کا بدلہ دے دے گا اللہ اس کا بدلہ دے دے گا یہاں پہ مطلوب ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اگر میں اللہ کی بات یعنی ظاہری طور سے کیا لگ رہا ہے کہ میں ہزمن کی بات مان رہی ہوں نہیں آپ ہزمن کی بات نہیں مان رہی آپ اللہ کی بات مان رہی ہیں آپ والدین کی بات نہیں مان رہے آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں جب یہ فکر ہوگی کہ یار یہ میں اللہ کی بات مان رہی ہوں تو معاملہ آسان ہو جائے گا جب یہ فکر ہوگی کہ نہیں اس کی بات کیوں مانوں تب پھر معاملہ پریشان کن رہے گا تو جو آپ کا سوال ہے مردوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ پتا چل بھی جائے ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ معاملہ ایک باہمی انڈرسٹیننگ سے ہو رہا ہے کہ عورت کام کر رہی ہے کما رہی ہے یا اللہ نے اس کو بیسے وسائل دیے ہوئے ہیں بزنس انویسمنٹ سے وغیرہ اور ان کو اگر اللہ نے زیادہ مال دیا صحابہ میں ایسے کیسز رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ مرد مالی اعتبار سے زیادہ قوی ہو ضروری نہیں ہے قرآن نے بھی اس طرح کی آیات ملتی ہیں لیکن اگر کسی عورت کو پتا چل جاتا ہے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے ہزبینڈ کو اس چیز سے پرابلم ہوتی ہے وہ اس چیز سے ڈیل نہیں کر پا رہا تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ حکمت کے تحت ان چیزوں کا اتنا اظہار نہ کریں بتانا ضروری نہیں جی پیچھے صاحب کا کوئی سوال نہ سر جیسے آپ نے کہا تھا کہ گھر میں اگر اختلاف ہو تو اس کو ختم کریں تو اگر اختلاف اگر شرعی طور پر ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب رشتے کی بنیاد انشاءاللہ شرعی طور پر ہوگی ہماری تربیت اس اعتبار سے ہوگی کہ جب قرآن و سنت سے کوئی بات پتا چل جائے تو اپنے موقف سے ہٹ جانا ہے قرآن و سنت کے موقف پر آ جانا ہے جب یہ چیز اولاد دیکھے گی کہ والدین نے ہمیشہ اسی طرح کیا ہے کہ کوئی بات قرآن و سنت کے مخالف تھی انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا جو قرآن و سنت کے موافق تھی اس کو اپنا لیا جب یہ تربیت ہوتی رہے گی تو یہ معاملہ حسان ہوگا اب اگر ہم ایک ایسی سیچویشن میں ہے جہاں پہ یہ نہیں ہو پا رہا کہ ایک راہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے موافق ہے اور ایک راہ قرآن و سنت کے مخالف ہے اور جو مخالف ہیں وہ اس راہے کو نہیں چھوڑ دے تو وہاں پر سب سے پہلے تو حکمت کو جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے ہر وقت بلیٹنٹلی بغاوت کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا جتنا چیزوں کو تمیز سے طریقے سے لے کے چلا جا سکے تو لے کے چلا جائے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ بہت ہی زیادہ خلاف و شریعہ ہے مثال کے طور پر ہزبنڈ ہے وہ شرکی امور میں انوالڈ ہے نماز ہی نہیں پڑتا دین کے مخالف ہے تو ایسے معاملات جہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے یا بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے تو وہاں پہ اپنی فیملی کو کنسل کرتے ہوئے اپنے دین کو بچانے کے لئے اگر کوئی سخت قدم بھی لینا پڑتا ہے تو اللہ کی خاطفی وہ قدم لیا جائے لیکن یہ کانسٹنٹ تسل نہ رکھی جائے ہر وقت کہ بس آتے جاتے میں جو ہے اس کو چھڑا اور اس نے اس کو کہا اور اس نے اس کو چھڑا اس طرح کی زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں اگر کسی چیز کو آپ کمپرمائز کر سکتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہے ہمارے حقوق اور ایک ہے بندے کے اللہ کے ساتھ حقوق ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ ایک گناہ کرتی ہے اس کا اس کے ہزبنڈ سے تعلق نہیں ٹھیک ہے وہ عورت گناہ کرتی ہے اب وہ ہزبنڈ جو ہے اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ بھر آپ یہ گناہ نہ کریں لیکن وہ بات نہیں مان لی وہ نہیں چھوڑی تو اب ہزبنڈ نے سوچنا ہے اس نے فکر کرنی ہے کہ بھئی یہ جو گناہ ہے اس کا اثر کیا دوسری جگہوں پر آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں محسوس ہو رہا ہے اولاد پہا رہا ہے اگر یہ سارے اثرات ہیں اور اس کے باوجود وہ عورت نہیں ماننے کو تیار تو پھر وہ کوئی اخدام لے سکتا ہے شریعت میں کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ واجب بھی ہو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہا دیں اور بلعکس عورت کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ اگر ہزبنڈ کسی ایسے معاملے میں انوالڈ ہے جو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی جو ہے وہ فرمبداری کا معاملہ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی ہے لیکن وہ ان کا اور رب کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر وہاں پہ اگر وہ چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیں حکمت کے ساتھ وقتاً فوقتاً چیزوں کو سمجھاتے رہیں جب موقع دیکھیں دیکھیں کہ تھوڑا سا سوفٹ سپورٹ ہے اس حوالے سے جو باتچیت ہو سکتی ہے وہ کی جائے لوگوں کو بھی ٹائم دیا جائے تبدیل ہونے ایسا نہ ہو کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں سب میرے ساتھ فوراً تبدیل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا جو چیزیں ایسی ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ علم والوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں رہا جائے کہ کون سا موقع ایسا ہے کون سا معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ بالکل کمپرمائز نہیں ہو سکتا اور کون سے مواقع ایسے ہیں جن پہ کمپرمائز وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن معاملات آگے بہتر طریق سے چل سکیں ہر وقت ضروری نہیں ہوگا رشتے وہ ختم کیا جائے اور ہر وقت یہ بھی نہیں ہوگا کہ معاملات جو ہے بس وہ لڑائی لڑائی کی جائے جب ہم ایسار کے جذبے سے رہیں گے جب ہم قرآن و سنویت کے موافق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کے ایشیوز کم از کم کم سے کمائیں گے زیادہ جو ایشیوز آئیں گے وہ پریفرنسز کہیں گے کہ میری پریفرنس الگ ہے آپ کی پریفرنس الگ ہے جہاں پہ واجب اور مستحب کا کر اختلاف آ رہا ہے ایک چیز واجب ہے اور ایک چیز مستحب ہے ایک شخص مستحب کام کرنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر میں میں دو رکعہ نفل پڑھنا چاہ رہا ہوں اور امی ایک بات کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کرو اب امی کی بات ماننا واجب ہے میرا یہ دو رکعہ مستحب پڑھنا نفل پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے تو یہاں پہ مستحب کو کمپرمائز کیا جائے گا واجب کو کمپرمائز نہیں کیا جائے گا تو جب اس طرح کی سمجھ ہو تو انشاءاللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ زندگی میں اگر اختلاف نہیں ہوں گے یا سارے بس یوں چھڑی گوائیں گے اور سارے اختلافات ختم ہوں گے ایسا نہیں ہوگا ہمیں سب سے پہلے اس کی فکر کرنی ہے کہ اللہ نے جب مجھ سے اس حوالے سے سوال کرنا ہے تو کیا میں جواب دے سکوں گا یا نہیں اگر میں اپنی طرح سے معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل رہا ہوں تو کم از کم میں کلیر ہوں سامنے والے کی بھی دعا بھی ہو کوشش بھی ہو کہ وہ بھی ٹھیک معاملے پر آ جائے لیکن پہلے اپنی سوالے سے فکر ہو اگر مجھے خود یہ یقین نہیں ہے کہ میں حق پہ ہوں یا نہیں تو پھر سب سے پہلے میں اس چیز کی فکر کروں کہ میں حق پہ کس طرح آؤ پھر اللہ کی طرح سے اگر آزمائش ہے تو انسان سبر کرے فیرون ان کی بیوی اس کی بیوی کون آسیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام انہوں نے کیا دعا کی رب ابن علی بیتن کہ اللہ میرے لئے اپنے پاس ایک گھر بناو ہے کہاں پہ فیرون کے پاس اسی طرح حود علیہ السلام کی بیوی بات مانی لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام لیکن بیوی پھر بھی ہے ٹھیک ہے تو ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ حکمت کے تحت معاملات کو برداشت بھی کیا جاتا ہے خاص کر اس امید سے کہ انشاءاللہ اس کا بہتری آئے گی کبھی کچھ سختیاں بھی کر کے دیکھی جاتی ہیں کبھی کچھ نرمیاں بھی اختیار کر کے دیکھی جاتی ہیں لیکن اس حوالے سے کہ کہاں پہ بالکل ہی جو ہے وہ واضح سٹیپ لے لینا چاہیے اس کے لئے بہتر ایک ہے اپنی سیچویشن کو اسپیسپکلی کسی بڑے کے ساتھ علم والے کے ساتھ دین والے کے ساتھ جائے وہ ڈسکس کر لینا اللہ وآلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت جی شیخ صاحب جیسے مرد کو رائٹ دیا اللہ تعالی نے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے تو عورت جا کے خلا لے لے عدالت سے تو کیا وہ اور مرد نہ چاہ رہا ہوں کہ طلاق ہو اور عورت زبردستی لے رہی ہو طلاق تو کیا یہ طلاق ہوگی یا نہیں عورت زبردستی اگر طلاق لے رہی ہو خلا لے رہی ہو مطلب مرد کی رضا مندی نہ ہو کہ وہ نہ دینا چاہتا ہے تو خلا تو ہوتی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو ہے بہت زیادہ ڈسکریج کیا ہے کہ بغیر ریزن کہ جو ہے وہ خلا نہ لی جائے پھر یہ گناہ کا کام ہے دیکھیں اب طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے فیلال ہماری بحث اس کی نہیں ہے کہ وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن فیلال معاملہ یہ کہ ہم اپنا آپ کو گناہ سے بچانے کی فکر کریں اگر کسی کے پاس واقعتاً کوئی ایسا جسٹیفائیڈ ریزن نہیں ہے اگر کسی کے پاس جسٹیفائیڈ ریزن ہوتے ہیں ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے پوچھا کہ میں اپنے ہزبینڈ کے بارے میں جو ہے ان کے دین کے بارے میں یا ان کے اخلاق کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کرتی لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ ستراسل میں ان سے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ان کا مہر ان کو واپس کر رہے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہماری سوسائیٹی نے ہمارے کلچر نے بہت پروبلمٹائز کیے ہوئے ہیں دین کا صحیح علم نہیں ہے دین پر پوری طرح ہمارا عمل نہیں ہے دین کو ہم نے بطورے جو ہے وہ پورا ایک نظام زندگی کے ایڈاپٹ نہیں کیا ہوا جس کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں مشکلات آ رہی ہیں کچھ ایسے معاملات ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ہم واقعتاً دین کی جو تعلیمات ان کو سببنٹ نہیں کر پاتے ایک گناہ کا کام اس کے باوجود ہمیں اس کی طرف رغبت ہے ہم اسی کی طرف کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو خاص اگر اسپیسیفک سیچویشن ہو خاص کر یہ نکاح طلاق کے معاملات میں کبھی بھی جنرل سیچویشن کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ فتفہ لینا سوال لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسپیسیفک سیچویشن بتانی چاہیے کہ میری یہ سیچویشن ہے میری یہ سیچویشن میں مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے میرا گھر اس طرح کا ہے میرے معاملات اس طرح کے ہیں اس سیچویشن میں کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں تو پھر اس بنیاد پہ اس کی رولنگ ہوگی نکاح کا اور طلاق کا واللہ علم صحیح موقف کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایک حکم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے حرام ہے مکروح ہے مباح ہے مستحب ہے یہ ایک حکم نہیں ہے ان کا ان کا حکم تبدیل ہوتا رہتا ہے شخص کے حساب سے اس کی سیچویشن کے حساب سے وہی چیز جو ایک شخص کے لئے واجب ہے دوسرے کے لئے ہو سکتا ہے صرف مستحب ہو ایک چیز ایک کے لئے حرام ہے دوسرے کے لئے واجب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے معاملات میں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اہل حرم سے اپنی سپیسیفک سیچویشن کو ڈسکس کر کے اس سیچویشن کے حوالے سے جواب لے لیا جائے اللہ علیہ شیخ صاحب ایک سوال تھا کہ اگر مرد نہیں کمارا اور عورت کماری ہے تو پھر وہ اساتھ میں اس کے ساتھ سختی بھی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ گزارا کرنا زیادہ صحیح ہے یا جو ہے دین میں گنجائش ہے تو اور بچے بھی بڑے ہوں یعنی کہ جوان ہیں سمجھدار ہیں کمانے کے قابل ہیں لیکن پھر بھی عورت کماری ہے اور ساری ذمہ داری اس نے اٹھا رکھ کی ہے اور پھر گھر والوں کی پریشانیاں بھی جھیل رہی ہے تو اس سیچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے پہرک اللہ حفیق آگئے جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کی سیچویشن کو بہتر ہے کہ سپیسیفکی کسی اہل اہم میں سے کسی کے ساتھ ڈسکس کر کے اپنی پوری سیچویشن بتائی جاتی ہے دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے سیچویشن بیان کرتا ہے اس حساب سے الگ نتیجہ ہوتا ہے اور جب دوسری سیچویشن کو انکورپریٹ کیا جاتا ہے تو کبھی کبھار چیز تبدیل ہو جاتی ہے تو دیکھیں شریعت اور پہ اس معاملے میں وسط ہے ہمارے ہاں پہ اس معاملے میں بہت زیادہ سختی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دونوں اعتبار سے سختی ہو جاتی ہے شریعت میں اس معاملے میں وسط ہے اس وسط کو اگر ایک انسان جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے آپ کرنا چاہتی ہے تو اس میں شریعت طور پر کوئی خباحت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اپنے فیملی کے بڑوں سے کیونکہ ہوتا ہے پھر ایک ڈسیجن لے لیا اپنی فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو پھر اور پریشانیاں ہو رہی ہیں اور پھر اس میں گناہوں کی طرف جایا جا رہا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر عورتیں جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں رہ رہی ہیں خلا لینا شریعت کا ہی شریعت کا ہی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گنجائش رکھی ہے طلاق بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے اور کبھی کبھار دیکھیں اگر بلکل بلنڈلی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دی ہے اس نظام کو جب پورے طریقے سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کی اگزامپل اکثر علماء اس طرح دیتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے فلان کھانے سے پریز کرنا اور فلان دوائی استعمال کرنی ہے اب آپ دوائی استعمال کر رہے لیکن پریز نہیں کر رہے تو کیا دوائی کا پورا اثر آ سکے گا نہیں آ سکے گا اسی طرح شریعت ایک ایک چیز پر آپ چوز پکن چوز کریں گے تو شریعت کا جو ہے نہ مزاز سمجھ میں آیا گا نہ شریعت کے فواہد دکھیں گے شریعت پر پورے طریقے سے جب عمل کیا جاتا ہے مثال اگر تو آپ پہ کوئی عورت ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو رہا یہ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے آپ کو جو جو آپشنز نہیں ہیں آپ ان میں سے جس جس کا اختیار کر سکتے ہیں آپ اس کو ایویویٹ کریں پھر یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے ہر وقت اس میں حلال و حرام کی بات نہیں ہوتی بہتر یہ ہے کہ اپنے جو فیملی کے بڑے ہیں اور اگر کوئی شخص خود فیملی کا بڑا ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے اپنی سیچویشن کو لیکن اس میں بہت زیادہ سختی نہیں ہے یہ معاملہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے معاملہ بلکل ہی ضروری ہے ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ اگر کسی عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اللہ تعالی نے بلکل ان کو بہت سارے اختیارات دیئے ہیں چاہے یہ معاشرہ یا یہ سوسائیٹی وہ اختیار کو قبول کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو اور اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی ہے کہ مردوں کو بھی اللہ نے اختیارات دیئے ہیں چاہے یہ معاشرہ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہو نہ کر رہا ہو ظلم کرنا نہیں چاہیے ظلم سہنا چاہیے استطاعت کے مطابق اگر استطاعت ہے وہ ظلم کو سہنے کی تو پھر انسان ظلم سہے اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس کے ثواب کی لیکن اگر وہ ظلم جو ہے انسان کے دین پہ افیکٹ کر رہا ہے انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو افیکٹ کر رہا ہے تو پھر اس کو ظلم سہنے کی ضرورت نہیں ہے واللہ وعد سلام علیکم علیکم شیخ صاحب جیسے عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو اپنے گھر کو سجانے کا اور اس طرح کا شوق ہوتا ہے اچھی کرافری لینے کا گھر کو مہنگ مہنگی چیزیں رکھنے کا لیکن پاس دفعہ میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم یہ صدقہ کر دیں یہی پیسے کسی کو دے دیں تو زیادہ ہمیں مطلب ہماری آفرت بن جائے گی لیکن جب ہم یہ نہیں کرتے مطلب ہم صدقہ کر دیں تو وہ چیزیں بار پر میرے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ لی نہیں لیا یہ نہیں لیا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو بارک اللہ وفیق آپ کے خیال میں یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے دکھاوے دنیا سے رغبت کی دنیا سے رغبت کی اللہ سے تعلق میں کمی کی جتنی سطاعت ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو سطاعت دی ہے کوئی چیز خریدنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں ڈیلے کرتے ہیں کہ میں ایک مہینہ نہیں خریدتا ہے یا نہیں خریدتی لیکن آپ کو لگتا ہے مجھے نماز بھی وہی چیز آ رہی ہے کلاس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تبدیل وہی چیز آ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے میرا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعلق بھی حراب ہو رہا ہے اللہ نے سطاعت دیا مباکانو اس کو کر دیں فکر نہ کریں لیکن اگر اللہ نے آپ کو اس سطاعت دی ہے اور اس کے باوجود آپ جو ہے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اوائیڈ کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ میں کسی اور جگہ پہ بہتر استعمال کر لوں اور آپ کو اس کا نیگیٹیو کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تو اس کو کوشش کرنی چاہیے گریجولی لے کے چلیں انشاءاللہ تو آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے ایسی میں مثال کے طور پر کچھ سکولر جیسے درست کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر میں نے ہزار روپے صدقہ کرنا ہے تو میں ایک تو یہ ہے کہ میں ہزار کے ہزار روپے ایک ساتھ صدقہ کر دوں اور ایک یہ ہے کہ میں سو سو روپے کر کے صدقہ کروں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ یہ سو سو روپے کر کے صدقہ کریں تاکہ آپ کو دینے کی عادت ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ کریں لیکن جہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک چیز مباہ ہے لیکن اس مباہ کی وجہ سے میرا دماغ اتنا انگیج ہو رہا ہے کہ میں اپنے واجبات صحیح طریقے سے اگر نہیں ادا کر پا رہا ہے نہیں ادا کر پا رہی تو پھر اس واجب کام کو کر جائیں تاکہ آپ کا واجب کمپرمائز نہ ہو لیکن اپنے آپ کو گولز دیں اپنے آپ کو کنٹینویس ایمپروومنٹ بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے توفیق دیں کہ اگر آج میرے گھر میں پچاس ایسی چیزیں ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے تو میں ایک سال بعد پچاس سے چالیس پہ آؤں پھر چالیس سے پینتیس پہ آؤں اور اس طرح گریجولی جو ہے وہ کمی ہو تاکہ میرے لئے بھی آسانی ہو انشاءاللہ اور ایمان جتنا مصبوط ہوگا اتنی یہ چیزیں آسان ہوں گی ایمان کمزور ہوگا یہ چیزیں مشکل ہوں گی سمپل سے ایک 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 ویجن ہے جتنی ایمان پر محنت کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے آسان ہوتی رہیں گی جہاں پر مباح معاملہ ہے اس کو اس کے ساتھ سے دیکھنے کے لئے اللہ کا آپ نے یہ کہا کہ عورت اگر زیادہ کمار ہی ہے اور مرد کم کمار آئے تو وہ اس کا خیال کرے تو یہ بہن نے ایک سوال بھی کیا تھا تو اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد گھر کو چلا رہا ہے یہ کچھ بھی معاملات ہیں تو وہ بھی تو آخر ایک اپریسییشن چاہتا ہے نا تو اگر عورت اس کے ساتھ برابر ملتر رہی ہے تعاون اس کے ساتھ کہہ رہی ہے تو عورت بھی تو یہ چاہتی ہے صرف اتنا سا چاہتی ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے بجائے اس کے کہ اس کو ہر واقع پر ڈیگریٹ کیا جائے کہ میں کیا نہیں کرتا میں بھی تو یہ کر رہا ہوں میں بھی تو یہ کر رہا ہوں اور یہ ہمارے معاشرے کا سنگین ترین مسئلہ بنتا جا رہا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے اس کے علاوہ دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے احسان کا ذکر کیا تو احسان عورت کس حد تک کرتی رہے کس حد تک کرتی رہے کہ وہ آپ نے کہا نا سہ لے تو وہ کتنا سہتی رہے کہ جب وہ پورا اپنا سب تنمندھن اپنے گھر کو دے چکی ہے اپنے بچوں کے لیے خاون کے لیے گھر والوں کے لیے معاشرے کے لیے رشداروں کے لیے اس کے باوجود وہ صرف ایک لفظ جاتی ہے کہ مجھے رسپیکٹ مل جائے اور پھر بھی نہ ملے ہر بات میں اس کو ڈیگریٹ کیا جائے تو عورت پھر کیا کرے بارک اللہ حفیق اللہ تعالیٰ تو سب کے لئے معاملات آسان کرے پہلی بات جو آپ نے کہی میں اسے بالکل موافق ہوں کہ یہ رسپیکٹ کے لیے عزت کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کماتا ہو یا کوئی اور کام کرتا ہو تب ہی اس کو یہ عزت دی جائے یہ عزت عزت نفس جو ہے وہ ویسے بھی اس کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو فراہم کرنی چاہیے جو میں نے حدیث بھی ذکر کی تھی اس میں بھی یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ کسی کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے دوسری جو بات تھی کہ مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک جو آیت ہے کہ قوامون علی النساء وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا فضل بھی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو وہ مال خرچ بھی کرتے ہیں تو اگر ایک شخص جو ہے وہ مال اگر خرچ نہیں کر رہا تو اس سے اس کا وہ فضل ختم نہیں ہو جاتا ہاں یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اپنے حقوق اپنی جو ذمہ داریاں ہیں جو رسپونسیبیلٹیز ہیں اس کو وہ انجام نہیں دے رہا تو پھر فیملیز کے ساتھ ڈسکس کیا جائے قرآن نبی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم آیا اور دوسرے کے گھر کی طرف سے بھی ایک حکم آیا وہ ڈسکس کریں معاملے کو ریزولف کرنے ہی کوشش کریں یہ بات کہ ایک عورت کتنی محنت کرے کتنی سیکریفائز کرے کتنا کمپرمائز کرے یہ بات صرف عورت کے حد خاص نہیں ہے مرد کے لیے بھی وہی خائدہ ہے اور عورت کے لیے بھی وہی خائدہ ہے کہ اتنا کرے کہ جہاں پہ اس کا دین کمپرمائز نہیں ہو رہا جہاں پہ اس کو لگے کہ بھئی اس وجہ سے میرا دین کمپرمائز ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر اگر کچھ اور اختیارات ہیں کوئی اور راستہ ہے تو وہ اس راستے کو اپٹ کرے شریعت میں اس کی کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنا آپ کو زلیل بھی کرواتی رہے اپنے ساتھ زیادتی بھی ہوتی رہے اس کا اپنے رب سے تعلق بھی خراب ہوتا رہے وہ نمازیں بھی صحیح نہ پڑ سکے وہ قرآن بھی صحیح نہ پڑ سکے دین کا علم بھی حاصل نہ کر سکے اس کو مارا بھی جائے پیٹا بھی جائے اور پھر بھی اس کو نیکی سنجھے ایسی بات نہیں جہاں پہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے اسی طرح وہ صحابی آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور اس میں علماء نے مختلف جو تفاصیر دیں ان میں سے ایک تفسیر یہ تھی کہ ان کے ساتھ رہ کے جو ہزبنٹ کا حق ہے وہ میں نہیں اگر ادا کر پا رہی تو بہتر ہے کہ پھر اس سے دسبردار ہو جائیں تو اس طرح اگر ایک عورت کو لگتا ہے کہ میری سیچویشن ایسی ہے کہ یہاں پہ مجھ سے سبر نہیں ہو رہا احسان جب تک کر سکتے تب تک کریں گے جتنی آخرت بہتر چاہیے اتنا احسان کرنا ہے یہ مرد کے لئے بھی ہے یہ عورت کے لئے بھی ہے یہ ہزبنٹ کے لئے بھی ہے وائف کے لئے بھی ہے پیرنٹس کے لئے بھی ہے اولاد کے لئے بھی ہے بائی کے لئے بھی ہے بہن کے لئے بھی ہے رشتہ داروں کے لئے بھی ہے سب نے احسان کرنا ہے جتنی آخرت بہتر چاہیے لیکن اس وجہ سے اگر اپنا دین کمپرمائز ہو رہا ہے تو پھر نہیں کیا جائے گا دین کو بچانے کی فکر زیادہ پہلے ہوگی تو اس اعتبار سے جن کی بھی سچویشن ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسان بھی کرے لیکن اپنے بڑوں سے جن پر بھروسہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و بصیرہ تو علم دیا ہو ان کے ساتھ ڈسکنس کر کے اس طرح کے معاملات کو حل کیا جائے صرف یہ نہیں کہ بس اب وہ مجبوری ہے تو ساری زندگی یہ مجبوری برداشت کرنی ہے اور اس وجہ سے اپنا دین پورا کمپرمائز کرنی ہے دین سب سے زیادہ اہم ہے اپنا دین جو ہے کسی انسان کی وجہ سے جو ہے وہ کمپرمائز نہ کیا جائے اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے والدہین کے حوالے سے بھی دی ہے کہ والدہین کی بات مانو لیکن اگر ان میں سے کوئی تمہیں گناہ کی طرف شرک کی طرف بلاتا ہے تو وہاں پہ ان کی بھی اطاعت نہیں ہوگی والدہین کے حقوق مخلوق میں سے جو ہے سب سے اعلیٰ حقوق میں سے آتے ہیں تو والدہ والدہین کی بات بھی وہاں پہ ماننا ضرور نہیں ہے تو پھر ہزبینڈ اور دوسرے معاملات طول کے ساتھ ہیں تو اپنا دین بچانا سب سے زیادہ اہم ہے اس حوالے سے دوسروں کو بڑوں کو علم مالوں کو جو ہے ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کیا جائے ان کو انگیج کیا جائے اللہ تعالیٰ شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جو سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے وہ بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے ہے اور آپ کے پورے لیکچر میں جو سب سے زیادہ بچیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ دین کی اہمیت کو بھی ہے اب ایسا کہ اگر بچیاں بروج انسٹیوٹ میں یا کہیں بھی پڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ دین کی عالمہ بن چکی ہیں اب کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا کہ جہاں پر ان کو دین کا ساتھی مل سکے تو پھر ایسی صورتحال میں ماں باپ کیا کریں کہ جب ان کو کوئی ہممسلک رشتہ نہ مل رہا ہو دین والا رشتہ نہ مل رہا ہو دوسری طرف علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ بچیوں کو گھر نہ بٹھایا جائے تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو لائف پارٹنر ان کے ذہن کا نہیں ملتا تو کلیش ہوتا ہے اور کلیش جو ہے وہ بریک اپ پہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حل ہوگا اللہ تعالیٰ آسان کریں یہ معاملہ اتنا سمپل تو نہیں ہے کہ دو ورڈز میں اس کا حل بتاتی ہے جائے لیکن بات یہی ہے آپ اس پر ایک ورڈ شاپ کر دیں اگر دو لفظوں میں نہیں بتا سکتے اللہ کی طرف سے عزمائش جب ہوگی تو وہ عزمائش تو رہے گی اللہ کی طرف سے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے ہم اپنا جو ہمیں ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم اس کو تو پورے طریقے سے انجام دیں مثال کے طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے انڈ سے اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونے کی کوشش کریں دینی اعتبار سے اچھا ہو یہ ہماری ذمہ داری دہے گی اب اگر نہیں مل رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان چیزوں پر کمپرومائز کر لیں اللہ حالا ایسی بات نہیں ہے اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص اس کی ذمہ داری ہے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ حلال رسک کمانے کی کوشش کرے اب اس کو حرام کی کمائی کے مواقع مل رہے تو کیا وہ حرام کی طرف جا سکتا ہے تو ایسی بات تو نہیں ہے تو یہ عزمائش بھی تو ہوگی کہ نہیں ملن رشتہ یہ عزمائش ہے اللہ کی طرف سے عزمائش ہے اس پر صبر بھی کیا جائے ہاں یہ ہے کہ ان معاملات میں جو سچی بات ہیں کہ بحیثیت معاشرہ ہم کوئی بہت زیادہ دینی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے یہ ساری کڑیاں جو ہیں وہاں آپس میں ملی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم ایک جگہ کو پن پوائنٹ تو کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ایشو ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دیندار ہیں بیٹیاں بھی دیندار ہیں لیکن ان کی پھر بھی کنڈیشن ہے کہ ہم فلاں جو ہے وہ لوگوں سے تعلق نہیں کریں گے یا ہمیں فلاں فیملی میں جو ہے وہ رشتہ نہیں کرنا یا لڑکا فلاں طرح کا ہو یا لڑکی فلاں طرح کی ہو اور پھر ان کنڈیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ صرف ایک آتھ فیملی کی بات نہیں بطور معاشرہ ہی جو ہے وہ ہمارے اندر یہ پریشانی آئی گیا اور اس پریشانی کے حوالے سے نہ مردوں نے کوئی سلوشن اختیار کیا ہوا ہے نہ خواتین نے کوئی سلوشن اختیار کیا ہوا ہے مردوں نے کیا سلوشن اختیار نہیں کیا ہوا ہے اللہ کی کتاب پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کو دیکھیں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں مردوں سے جس جس چیز کا سوال ہونا ہے ان کو ان چیزوں کی فکر ہے نہیں اور خواتین ان چیزوں کی ذمہ داریاں لینے کے لئے آگے بڑھ رہی ہیں اور خواتین سے جن چیزوں کا سوال ہونا ہے ان کو ان چیزوں کی فکر ہے نہیں اور وہ جو دوسرے معاملات ہیں ان کی فکر زیادہ اگر آپ نکاح اور طلاق کے حوالے سے صرف کوئی بھی فقہ کی کتاب جو ہے حدیث کی کتاب جو ہے اس میں کتاب النکاح اور کتاب الطلاق آپ پوری پوری پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس اعتبار سے ان کا حل جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو اسے چھوٹی سی اگزیمپلز دے رہا ہوں مثال کے طور پر ہم نے نکاح کو بھی بہت مشکل بنایا ہوا ہے ہم نے طلاق کو بھی بہت مشکل بنایا ہوا ہے جبکہ شریعت میں دونوں آسان ہیں نکاح بھی آسان ہے طلاق ایک اعتبار سے اس سے زیادہ آسان ہے بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن آسان ہے کس طرح نکاح کے لئے گوہ چاہیے ہوتے ہیں چاہیے ہوتے ہیں طلاق کے لئے کتنے گوہ چاہیے ہوتے ہیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان چیزوں میں باؤنڈ نہیں کیا ہے کہ بھئی اپنی زندگی انہی وجہ سے خراب کر لو اپنے دین کو اسی وجہ سے کمپرمائز کر لو نہیں کیا ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے نہیں چل رہا چھوڑو صحابہ میں کیا طلاق نہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں عمر رضی اللہ عنہ ان کے جو اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر ان کے حوالے سے مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے حیض میں طلاق دے دی تھی تو دی تھی نا طلاق بجہ جو بھی ایک الگ بات ہے وہاں پہ ہم یہ کوئی امیجن تو نہیں کرتے نا کہ معاذ اللہ ان کی جو بیویوں کے بہت کوئی زانیا یا ایسی کوئی عورت ہوں یا ایسی بات تو نہیں تو وہاں پہ بھی ایسے معاملات رہتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو اتنا بڑا نہیں بنایا ہم نے ان چیزوں کو بہت بڑا بنا دیا شادی کرنا آسان کام ہے پندرہ بیس لاکھ کا خرچہ تو یوں ازیومڈ ہوتا ہے کہ ہو گئی ہوگا کون سے صحابی نے ایسا کیا تھا ایسے صحابی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نگاہ پہ نہیں بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نے پتا چلا انہوں نے کہا کہ ولیمہ ضرور کرنا ولیمہ بھی کیا کرنا چاہے ایک ہی بکری کر لو اور بکری بھی لازمی نہیں وہ ایسے ہی ذکر کر دیا کہ بس ولیمہ کچھ نہ کوئی ضرور کر لینا ہمارے ہاں پہ کوئی تصور کر سکتا ہے ایسا نہ لڑکے والے تصور کرتے ہیں نہ لڑکی والے تصور کرتے ہیں لڑکے کی ماں یہ تصور نہیں کر پاتی کہ میرا بیٹا جو ہے اپنی مرضی سے بی بی کو چنگے آ جائے شادی کر کے آ جائے یہ ماں تصور نہیں کر سکتی نہ باپ تصور کر سکتا ہے نہ ایک عورت یہ تصور کر سکتی ہے کہ میں اپنے ہزمن کی میری اگر کوئی دوست ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی میں اپنے ہزمن کو قائل کروں کہ تم اس سے شادی کر لو کوئی کرے گی ایسی عورت نہیں کرے گی تو بھئی ہم نے جو واقعہ دین دین کی طرح سے رہنوائیاں ہیں ہم نے سچی بات ہے ہم نے ان کو پورے طریقے سے اختیار چکے کرنا نہیں ہے تو یہ مسائل ہمارے ساتھ رہیں گے اس میں انسان کو اگر کوئی مشکل آتی ہے انسان صبر کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے صبر آتا کرے اندروائی جب دین کو پورے طریقے سے اختیار کیا جائے تو پھر اس طرح کے معاملات میں جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ چکے ہیں اس میں کچھ کمی محسوس ہو سکتی ہے ابھی ہمارے یہاں پہ اگر کسی بیس سالہ عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا رشتہ مشکل ہو جاتا ہے کوئی پینتیس سالہ کعاری بھی ہو اس کا رشتہ مشکل ہو جاتا ہے میں کوئی اس کو سویٹ کر کے ذکر کر دوں یا کسی طرح کور کر دیں یہ معاملہ ہے کہ ہم نے دین میں سے وہ معاملات اختیار کیے ہیں جو ہمارے لئے ریلیٹیولی آسان ہیں اور وہ معاملات اختیار نہیں کرتے جو ریلیٹیولی مشکل ہوتے ہیں اس کی آئے اگزامپل لیں ہمارے معاشرے ہیں بھی غزہ کے حوالے سے بہت بات ہوگی ذکر بھی ہوگا وہی لوگ جو کہ روڈ پہ نکلیں گے غزہ مارچ میں ہوں گے انہی کو اگر فون آئے نا کہ آپ کا بیٹا جہاد پہ جانے کے لئے تیار ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ریسپونس ہو رہا آپ کو پتہ ہے کیا ریسپونس ہو رہا روڈ پہ جانے تک ٹھیک تھا ٹھیک ہے وہ لیمٹ تو ٹھیک ہے اس کے آگے جانے میں پرابلم ہوگی تو ہم دین کو پکن چوز کرتے ہیں اس پکن چوز کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سزا لکھی ہوئی ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہا تھا کیا تم اللہ کی باز یعنی ببعث الكتاب کتاب کے باز سے پر ایمان لاتے ہو اور ایمان سے مراد کیا ہے صرف ماننا ایمان سے مراد اس پر عمل بھی ہوتا ہے دل سے اس کی صداقت کا بھی اقرار ہوتا ہے تو تم بعض پر لاتے ہو بعض پر نہیں لاتے اس کی جزا کیا ہے اللہ علم کچھ اس طرح کے کلمات ہیں کہ یہ دنیا میں بھی جو ہے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی جو ہمارے ساتھ ہے ہم پورے آپ بات کریں بروز انسیوٹ میں بھی جو پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے پڑھنے والے سب کے والے سے میں اپنے والے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین پر پورا پورا عمل کرنے کو اپنے لئے آسان سمجھوں گا ایسا نہیں ہے تو میں میرے پاس اس کے حوالے سے کوئی ایسا تو سلیوشن نہیں ہوگا جو بات ہے وہ سامنے ہے میری کمی آئے میری کتائی آئے جب میں اپنی کمی کتائیوں کو اوور کم کرنے کی کوشش کروں گا آپ اپنی کمی کتائیوں کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے مجموعی طور پر ہم کریں گے تو یہ معاملات آسان ہو سکتا ہے ختم پھر بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے عزمائشیں ختم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے عزمائشیں ضرور رہیں گی لیکن جو دین کی طرف سے سلیوشنز ہیں ہم ان کو اگر جو ہمارے اختیار میں ہو اس سلیوشن کو بھی اگر اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہم دوسرے سے کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ دوسرا کم از کم یہ کر دے گا واللہ واللہ بلکل کوششیں ہوتی ہیں کی بھی جاتی ہیں آپ نے ذکر کیا صرف یہ ادارہ نہیں ہے اور بھی جو عزمائش کے دیگر ادارے ہیں خاص کر ہمارے اہل حدیث جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکے کچھ نہ کچھ رشتوں کا اس طرح کا تعلق کیا جا سکے خواتین و مردوں کے حوالے سے رشتے کیے جا سکے کوشش ہوتی ہے لیکن ہنڈرڈ پرسن سلویشن تو کسی کے پاس نہیں ہوگا تو جو بھی ایسے ادارے ہیں آپ ان کے ساتھ تعلق میں رہیں ان سے پروفائلز وغیرہ جو ہیں وہ شیئر کر دیں جیسے ہی اللہ نے چاہا کوئی انشاءاللہ راستہ نکل آئے گا انکریج کرنا چاہیے دونوں جگہوں پر انکریج کرنا چاہیے